اور وہ رات تھی پہلی میری لائف کی کہ میں نے اپنی لائف میں پہلی بار اراؤنڈ ٹو لیک ففٹی تھاؤزنڈ روپیز ایک ہی رات میں ان کیے تھے ویدن سیون انڈ ہاف آرٹس میں نے یہ بھی کلکولیٹ کیا تھا تو میں نے ون تھاؤزنڈ روپیز کسی سے لون لیا تھا مجھے براد مینڈ جو ہے وہ لگوانا گھر پہ اس کے لیے ون تھاؤزنڈ روپیز صحیح ہے میں واپس کر دوں آپ میں نے وہاں سے سٹارٹ کیا تھا اور ایک گھنٹہ بات کرنے کے بعد یہ پتہ چلا گے یہ ڈیوائز نیچے نہیں پرس فلور پہ چلے گی وہاں پہ تو نیچے اس کی سرویس نہیں آتی ہے پہلے جو چھ مہینے تھے وہ یہی بات کرنے گزر گئی کمپیوٹر سے پیسے بنتے بھی ہیں کہ نہیں بنتے تو جب اپنے جا کے اپنے ہی سر کو ورڈپریس کے بارے متعاعدہ تو وہ کہتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے جو بابے شاپس ہوتی ہیں سستے والی ان کو بھی جائے گا بھائی ویب سائٹ بن والا جو سب کے ساتھ ہوتا ہے میرے ساتھ بھی وہی ہوا ایک ڈڑکی پسند آگئی کہ جا کے جو ہے اس سے کوٹ میریج کر لی وہو کیا بات ہے لوگوں سے ہم نے تعلق کافی رکھا ہوا تھا مطلب جو بھی بندہ سوفٹر والا مل جاتا تھا اس سے کوئی ہلو آئے رکھ لیتے تھے صحیح کہ یہ کہیں کام آئے گا اور باہر سے جو ہے نا اس کو سکھا کر لاتے تھے کہ اندر جائے کوئی بات نہیں کرنے گا میرے گھر والوں کو یہ اپروکسیومیٹلی کوئی ڈیڑھ سال پتہ نہیں چلا کہ یہ کالیج جاتا بھی ہے نہیں جاتا وہ کہتے کل سے یا تو آپ پیٹرول پمپے نکری کریں گے میں نے کہا یار یہ جوب کیسی بھی ہونا یہ کرنی ہے مجھے اس نے کہا کیار سیلری ملے گی نہیں ملے گی یہ کنفرم نہیں ڈر لگ رہا تھا کہ جی کیسا آفیس ہوگا جوب کبھی زندگی میں نہیں کی تھی یہ میرے پرس جوب یہ آفیس سے لے کے اور کینٹ تک اپنے گھر تک میں روتا ہوا گیا اپنی جو میری سیلری تھی اس کا ٹوینٹی ایکس مجھے میرے باس کی طرف سے آپ کی طرف سے مجھے اس کا پروفٹ آیا صحیح بس وہاں سے جو ہے نا چیزیں چلنا سٹارٹ ہوئیں اور وہ بندہ نہیں کوئی کریانہ سٹور پر لگا ہوا ہوگا کوئی میڈیکل سٹور پر لگا ہوا ہوگا میرے ساتھ کے لڑکے تھے آپ کے پاس آ رہے تھے میری جو اگر پاکستان کے حساب سے آپ دیکھیں میری جو ایجوکیشن ہے وہ جس میٹرک وہ بندہ مجھے کہے یار آپ گرافک ڈیزائنر ہیں آپ کیا ہیں یہ آپ نے کیا کر دیا لوگو میرا لوگو تو ویسے ہی ٹھیک تھا آپ کے پاس ایک بندہ آیا ہے کھانا کھانے کے لیے آپ اس کو سویٹ آفر کریں وہ لے نہ لے یہ اس کی اپنی مرضی ہے تو وہ بل اس کا فائی ہنڈڈ ڈالرز بنا کے اس کو ٹوئنٹی پرسنڈ ڈسکاؤنٹ دے جاتا تھا کل رات ہی میں نے جو ہے وہ اراؤنڈ کو ٹوئنٹی ٹو تھاؤنڈ ڈالر کی ڈیل ڈن کی پانچ جب کنسسٹنٹلی کمانا شروع کر دیا تو اس کو ساتھ کر دیا ٹھیک ہے پھر اس کو ٹین کر دیا پھر ٹین کر دیا ٹوئنٹی کر دیا ایسا بھی ہوا ہے کہ پر ڈی ٹین تھاؤنڈ ڈالرز بھی میں نے آنڈ کی ٹھیک ہے کنسسٹنٹلی اس کا جو کور ہے ساری بات کا وہ یہ ہے کہ آپ کا بلیو سسٹم جو ہے نا وہ بہت سٹرونگ آنا چاہیے اور ہر چیز ایک ٹائم کے ساتھ آتی ہے یہ میٹر نہیں کرتا کہ آپ آن لائن کام کر رہے ہیں یا آپ آف لائن کام کر رہے ہیں مطلب اگر آپ نے یہ مایک سی سیل آؤٹ کرنا چکو کر دی ہیں تو پھر آپ مایک سی سیل کریں آپ یہ نہ دیکھیں کہ دوسرا بندہ گاڑیاں بیچ کے بہت امیر ہو گئے ہوتا یہ تھا 2010, 11, 12 میں آپ کی اس سے پوچھتے تھے وہ کچھ بھی نہیں بتاتا اور میں آپ کے پاس آیا تو آپ سب کچھ ہی بتاتے تھے مجھے اس ٹائم لگتا تھا کہ آپ غلط کر رہے ہیں اپنے آپ کو کمپلیمنٹ کرنا اچھا لگتا ہے لوگ میسیج کر کے یہ پوچھتے ہیں بھائی کیا کر رہے ہو مطلب کیا مطلب ہے کیا کر رہے ہو پہلے جب ہم سٹرگل کر رہے تھے تب آپ کہاں تھے آج جو آپ آگے پوچھ رہے ہو کیا کر رہے ہو لوگ کہتے ہیں نہیں یہ جو خود کر رہا ہے وہ نہیں بتا رہا میرا چھوٹا بھائی میری ٹیم کا ایک مینجر ہے اور وہ پریشان رہتا ہے اگر میں کچھ گھول کے پلا سکتا نہ سر تو میں اسے پلا دے اور یہ بات لوگوں سمجھ نہیں آتی ہے مطلب آج بھی مجھے لوگ بیٹھ کی مشورہ دے رہے ہوتے ہیں پیسے ویسے تو کمالی ہیں اب پراپٹی میں انویسٹ کر دو اب ہاؤس بیلڈنگ سٹارٹ کر دو اور کرونا کے بعد سے تو ای کامرس سے بہتر کچھ بھی نہیں یہ ہر کلائنٹ اتنے سارے کلائنٹس کے ساتھ یہ سننے کو ملتا ہے کہ وہ پاکستان کا بندہ ہمارے ساتھ فراڈ کر گیا آج بھی ڈیٹا انٹری بھی جو ہے فائیور پہ ایک کٹیگری ہے اس میں بھی جائے کام کر لیں تو اس میں بھی ہزار دو ہزار ڈالر آپ کے نکل آئیں گے میں ایک سرنا لوگوں کو بیٹھے ہوئے کہا دیتا ہوں کہ یار میں نے جاز لینا وہ اگلا بندہ پریشان ہو جاتا ہے نا اس نے لے کے دینا نا اس نے مو سے بولا نا اس کو شرمندگی ہونی جی ہاں میرا نام ہے اسبر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں اسبر علی اوریجنلز اس سیریز میں ہم آپ کو ملواتے ہیں ڈیجیٹل مارکٹنگ کی سکسس سٹوریز سے اور آج کا جو مہمان ہے وہ بہت زیادہ خاص ہے میرے جرنی میں بھی ساتھ ساتھ رہے اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ کیسے انہوں نے ایک ہزار روپے کسی سے ادھار لے کر اپنی جرنی جو ہے وہ شروع کی اور اس کے بعد جو ہے وہ بالکل ملٹی میلین ڈالر فیلانسر ہیں اور ان کی جرنی جو ہے وہ ہم پوچھیں گے کہ کیسے کہاں سے کتنے ٹائم میں کہاں تک پہنچے ہیں اور امپورٹنٹ بات آپ کے لیے یہ ہے کہ اس میں چھوٹی چھوٹی باتیں آپ نے کوئی بھی نہیں مس کرنی کیونکہ وہی غلطیاں ہوتی ہیں جو کہ ہم اگنور کر کے فیلڈ سوچ کر رہے ہوتے ہیں یا پھر کسی بھی وجہ سے اپنے آپ کو رسٹکٹڈ فیل کرتے ہیں تو اس ویڈیو کو آپ نے انڈ تک دیکھنا ہے اور بہت غور سے دیکھنا ہے اور اگر آپ مجھے پہلے دفعہ دیکھ رہے ہیں اور ایکسائٹڈ ہیں اسی ویڈیو کے لیے تو چیک کر لیں کہ آپ نے یوٹیوب چینل سبسکرائب کر رکھا ہے فیس بک پہ پیج فالو کیا ہوا ہے اس کے علاوہ انسٹاگرام پہ ہی فالو کر سکتے ہیں اگر آپ فی لانسنگ سے ریلیٹڈ ہیں اور اپنی فلکچویشن آف انکم سے ڈسٹرب ہیں تو بلکل آج آپ کے اس کنفیوزن کو بھی کسی حد تک ایڈرس کرنے کی کوشش کریں گے تو میرے ساتھ موجود ہیں شراز احمد آج کے ہمارے مہمان سب سے پہلے تو آپ کا بہت زیادہ شکریہ کہ آپ نے ٹائم دیا میری پوڈکاسٹ کے لیے اور میری آرڈینس کو جو ہے وہ موٹیویٹ کرنے کا موقع دیا تینکیو ویری مچ فور انویٹنگ می سر آپ کے ہی جو ہے وہ مطلب بتانے سے جو ہے وہ آج آج ہم لوگ میں لوگو تو نہیں پتا ہوگا ویسے لیکن آپ کی ہیلپ سے آپ کی اسسٹنس سے آپ کی جو ہے وہ جو بھی آپ نے ہمیں سکھایا اور بتایا اس سے ہی جو ہے وہ آج ہم یہاں تک پہنچے ہوں تو سب سے پہلے یہ بتائیں کہ آپ کی جرنی جو ہے وہ کہاں سے سٹارٹ ہوئی اس میں کس طرح سے اور اس کے علاوہ ایڈوکیشن کیا تھی اور پھر آپ نے آگے کیسے کنٹینیو کیا اور اس آن لائن فیلڈ میں آپ کیسے آئے جرنی تو بہت پہلے جو ہے وہ سٹارٹ ہوئی ہے لیکن اس میں پڑھنے کا بالکل شوق نہیں تھا جیسے لوگوں کو نہیں ہوتا صحیح ہے مجھے بالکل نہیں تھا اور میں یہ سب کے سامنے کہتا ہوں کہ مجھے بالکل بھی پڑھنے کا شوق نہیں اور سپیشلی یہ جو پاکستان کے ایڈوکیشن ہے میں اس کے ویسے بھی خلاف ہوں اس میں کوئی کرٹیسائز کرے یا نہ کرے تو پڑھنے کا شوق نہیں تھا اس کے بعد جیسے ہی ہم لوگ اپنے میٹرک سے ہمیں فری ہوا تو میٹرک میں میرے ایک سر تھے ان کا نام تھا غالباً احمد تو انہوں نے مجھے ایسی ہی کلاس میں میٹرک تھی اور لاس ڈیز ہمارے تو انہوں نے بتایا کہ جو گوگل ایمیجز ہیں آپ ڈیفرنٹ ایمیجز اٹھا کے گوگل پہ اپلوڈ کریں اس سے جو ہیں وہ پیسے بنتے ہیں اب انس دور میں نہ 3G نہ 4G نہ 2G کچھ بھی نہیں پیٹیسیل براڈ بینڈ بھی پورا سورہ ہی چلتا اور کس سال کی یہ بات ہے جو آپ بتا رہے ہیں اپروکسیمیٹی 2009 کی بات ہے تو انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ گوگل ایمیجز ہوتی ہیں یا آپ اپلوڈ کریں ان سے پیسے بنتے ہیں یا یہ ایمیجز جو ہیں اٹھا کے آپ انہیں ایک ویب سائٹ بنائیں اس پر ایمیجز ڈالیں اور وہاں سے آپ کے پیسے بنیں گے تو ہمیں تو باتا بھی اندھا کہ پبلیشر پروگرام کیا ہوتا ہے گوگل ایڈسنس کیا ہوتا ہے ایڈورڈز کیا ہوتا کچھ بلکل ہم لوگ بلینک تھے لیکن اس دور میں ہم یہ ضرور کرتے تھے کہ وہ تین کی ایک بلیڈ ڈیوائس آتی تھی جی جی تو کیونکہ ٹیچرز کو جو ہیں وہ ہم گھیر لیتے تھے ساری فیمل ٹیچرز تھی تو دو سے آرزے تھے وہ سارے اچھے تھے اور ہم آپس میں جو ہے وہ ایک گروپ بنا کے تو ٹیچر کے ایک انسٹ ہو جاتے تھے اور کچھ بھی کر لیتے تھے تو وہ بلیڈ ڈیوائس تھی وہ کوئی دوست میں بھی لے جاتا تھا اور کوئی دوست جو ہے وہ آفیس ادھر سکول جو ہے وہ لے آتے تھے بیگ میں رکھ کے تو کرکٹ میچ جو تھا نا وہ ہم کلاس میں دیکھتے تھے موبائل پہ چلا کے اچھا جی اس میں اتنا مطلب وہ کافی ڈیپ ہے سٹوری تو لیکن اس میں ایسا بھی ہوا کہ وہ ڈیوائس ہم سکول لے کر گئے تو ہماری کیونکہ گراؤنڈ فلور پہ تھا کلاس اور بالکل اینڈ میں تھی وہاں وطین کے سگلل نہیں آتے تھے وہاں سے جو ہے ہم نے وطین کی ہلپ لین پہ کال کی اور ایک گھنٹہ بات کرنے کے بعد یہ پتہ چلا کہ یہ ڈیوائس نیچے نہیں پس فلور پہ چلے گی وہاں پہ ہے تو نیچے اس کی سرویس نہیں آتی ہے تو یہ وہاں سے مطلب انٹرنیٹ وغیرہ ایکسپلور کرنے کا بہت شوق تھا بہت زیادہ شوق تھا اپنا کمپیوٹر تو نہیں ہوتا تھا بج نہیں لے کے دیتے تھے بڑے بھائی کے پاس تھا کمپیوٹر اور ادھر ملتان اپنی نانا کی طرف آتے تھے تو ادھر کمپیوٹر تھا اس میں بس گسے رہتے تھے اور اس کے ساتھ کھیلتے رہتے تھے گیمز کھیلنے کا بہت زیادہ شوق تھا تو کمپیوٹر سے ویسے لگاؤ تھا پھر وہ جو ہمارے سر تھے انہوں نے ایک دن جو ہے وہ بتایا کہ آپ جو ہے کوئی ویب سائٹ بنا لیں اور اس میں اپنا کانٹنٹ پکچرز اپنی اپلوڈ کریں اور اس اس طرح سے جو ہے گوگل سے آپ کے پیسے بنتے ہیں تو وہ خیر ہم کر تو نہیں سکے لیکن ماں سے ایک آئیڈیا مل گیا پھر میٹرک میں ایک خاص نمبر نہیں تھے اتنے اچھے لیکن گریڈ اچھا تھا پھر بھی جیسی میٹرک ہاری کمپلیٹ ہوئی اس کے فوراں بعد فری ہو گئے اور دہ 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 گھومنا شروع کر دیا پھر دو تین دوستوں نے ہم نے پلان کیا کیا کچھ کرنا چاہیے اچھا تو پہلے جو چھ مہینے تھے وہ یہی بات کرنے گزر گئے کمپیوٹر سے پیسے بنتے بھی ہیں یا نہیں بنتے میرے ایک بہت ہی قریبی دوست ہیں ان کے ساتھ میں اور وہ شام سات و جے ریلیو لائن پر نکلتے تھے پیدل ووک کرتے ہوئے اور ایک علاقے سے دوسرے علاقے تک پہنچاتے تھے یہی بات کرتے ہوئے کہ یہاں سے پیسے بنتے ہیں یا نہیں بنتے اس کے بعد پھر ہم جب دو چار مہینے فری رہے ان دنوں میں یہ جو شیشہ کیفیز ہیں ان کا بڑا دور ہوتا تھا ادھر زیادہ ٹائم سپینڈ ہوتا تھا لیکن اچھا ہی لگتا تھا ٹائم ویسٹ کرنا ٹائم کو قیمتی بنانا تو پسند ہے لیکن ٹائم کو ویسٹ کرنا بالکل یہ پسند نہیں تھا پھر ایک دن بیٹھے ہوئے تھے اس طرح سے ہم نے ڈسین لیا کہ ہم کچھ کرنا شروع کرتے ہیں اس کے لیے ایک انسٹیٹیوٹ ہوتا تھا ملتان میں ممز کے نام سے ادھر میں جا کے ایڈمیشن لیا اور جیسا سب کے ساتھ ہوتا ہے وہاں پر ہمیں بیسک نالج ملا اور وہاں پر جو ٹیچر تھے انہیں کو خاص ہمیں وہ شاید ان سے زیادہ آتا تھا وہ ٹیچرز آپ کو ہی پتا ہے وہاں ایسے ہی ہوتے ہیں جتنے بھی انسٹیٹیوٹز ہوتے ہیں ایسے ہی آپس کی بات ہے کہ میں نے بھی ممز میں جو ہے وہ تین چار مہینے پڑھایا دو ہزار نو ہی بات ہے ہاں جی ہاں وہاں پہ فاروق جعوید سلیمی صاحب ہوتے رہے بلکل ایسا ہی ہے جی جی تو ادھر جب ہم لوگ گئے تو وہاں پر کوئی ڈریم ویور ایک سافٹ ویئر تھا اور اسی طرح سے فلیش تھا اس میں کچھ انیمیشنز بنتی تھی بطلب اس کے اندر ہم دو تین مہینے جو ہے ٹو ٹو ٹری منز ہم لوگ کام کرتے رہے اور جو دی تھی وہ پوری ہو گئی اور جو ڈھائی تین ٹو ٹری منز کا جو کورس تھا وہ بھی کمپلیٹ ہو گیا اس کے بعد پھر فری اب کیا ہوگا بس بات آپس میں ڈسکشنز کرتے رہتے تھے کہ کچھ کرنا ہے لائف میں کچھ کرنا ہے کچھ کرنا تو وہاں سے ہم نے وہ جو جس بیس پہ وہ ویب سائٹ بناتے تھے وہ اسی ٹائم جو ہے وہ پرانا ہو چکا تھا اور ورڈ پرس ان دنوں میں آ چکا تھا لیکن ہم اویر نہیں تھے کہ ورڈ پرس بھی سمتنگ کوئی سی ایم ایس ہے کوئی چیز ہے ہمیں کچھ نہیں بتا تھا بالکل لائن تو وہ ویب سائٹ ہم نے سوچا کہ وہ ویب سائٹ جو ہے کوئی بنائی جائے ان دنوں میں پھر ہم چلا کہ ورڈ پرس بھی کوئی چیز ہوتی ہے تو جب ہم نے جا کے اپنے ہی سر کو ورڈ پرس کے بارے متاعدہ تو وہ کہتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے صحیح ہے ٹھیک ہے لیکن میم سے جو ہے وہ ہمیں کک آف ضرور مل گیا تھا پھر ہمارے پاس کوئی جگہ نیدی کام کرنے کی ریسورسز بہت کم تھے ٹو بی ویری آنیسٹ بائک ہوتا تھا ایک میرے پاس اور ایک فون ہوتا تھا ایش ٹی سی چاچا کے نام سے ایک فون آیا تھا وہ ویسے ویسے جوڑ کے جو ہے وہ لیا تھا تو جب ویب سائٹ بنانے کا ٹائم آیا جی فنڈ کہاں سے کٹھا ہوگا اب سارے جو ہے اور بجڑ بجڑ آؤٹ ہوئے ہوئے ہوتے تھے تو پھر میں نے اپنے طور پہ ایک یہ کیا کہ میں نے اپنا فون سیل آؤٹ کر دیا وہ کوئی اچھے پیسوں میں سیل ہو گیا تھا اور اس کی جگہ پہ ایک ڈیل کی نوٹ بک آتی تھی وہ پیسوں میں بس وہی لیپ ٹاپ آ سکتا تھا اس سے ادا کا لیپ ٹاپ بھی نہیں آ سکتا تھا وہ نوٹ بک لی بائک بھی میرا تین دوستے ہم تینوں کے ویسٹنگ کارڈ ہم نے چھپوائے اور یہی گلگیٹس کی گلیاں تھی اور ایک ایک شاپ پہ یہ جو بابا شاپس ہوتی ہیں سستے والی ان کو بھی جائے گا بھائی ویب سائٹ بنوال تو اس ویب سائٹ اس ویب سائٹ انٹرنیٹ کیا اتنا آویلیبل ہوتا تھا یا اتنا ایزی ٹو ایکسس تھا نہیں بالکل نہیں تھا مینز جسے وہ تو دیوائیس میں وائی فائی بھی نہیں ہوتا تھا میرے خیال سے ان دنوں میں آیا آیا تھا پی ٹی سائل میرا خیال میں اتنا زیادہ نہیں تھا بس یہ وائیلس ڈیوائیسیز ہی چلتی تھیں جی 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 تو وہ اب ہم لوگوں نے جو ہے وہ لوگوں کے لیے ویب سائٹ جو ہیں وہاں سے بنانا شروع کی لیکن وہ ہم صوبہ نکلتے تھے اور ویب سائٹ بناتے بناتے کسی کو اگر ایس ایم ایس والا کوئی سوفٹوئر چاہیے وہ لوگوں سے پھر ہم نے چلاک تو تھوڑے سے تھے تو لوگوں سے ہم نے تعلق کافی رکھا ہوا تھا مطلب جو بھی بندہ سوفٹوئر والا مل جاتا تھا اس سے کوئی ہلو آئے رکھ لیتے تھے صحیح کہ اگر کام آئے گا انتہاں میں کافی لوگوں کو ہم نے ایس ایم ایس کے سوفٹوئرز پیچھے سے ون تھاؤزنڈ رویس کا خرید دے تھے اور آگے تئیس چو بھی سو کا جو ہے سیل کر دیتے تھے صحیح اور بلیو می ہمیں وہ سوفٹوئر چلانا بھی نہیں آتا وہی بندہ آتا تھا بس ڈیل آگے دن کر لیتے تھے بندہ آتا تھا انسٹالل کرے چلایا تھا اور باہر سے جو ہے اس کو سکھا کر لاتے تھے کہ اندر جائے کوئی بات نہیں کرنے صحیح ہے صحیح یعنی کہ آپ سرویسز دے رہے تھے ان کو اور خود اس میں ایجنٹ یا آپ یوں سمجھلے کنیکٹ کروا رہے تھے تھے جی 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 تو اس طرح سے پھر ہم نے چار پانچ چھے ویب سائٹس ملتان میں بنائی سٹارٹنگ میں مسئلہ ہی تھا ہمارے بس آفیس نہیں تھا اب آفیس رینڈ پہ کیسے لیں کوئی کونسپٹ نہیں تھا مطلب پاکستانوے کونسپٹ یہی ہے جو ماسٹرز کرے گا وہ ہی آفیس میں بیٹھ سکتا ہے جو کہ غلط ہے میتھ ہے جس نے سٹیڈیز نہیں کی اب آپ کے سٹیڈی چل رہی ہے رکری بھی ہے اس ٹائم نہیں میں ڈائیورس دے چکا ہوں سے نہیں یہ جو آپ ٹائم بتا رہے تھے جب آپ وزیسٹنگ کارڈ چھپا رہے تھے نہیں میں بلکل چھوڑ چکا تھا اس میں تھا لیکن اس میں ایسے تھا کہ میں نے ایک برٹیش یونیورسٹری کالیج سا ملتان میں تو وہاں پر میں ایڈمیشن تو لے لیا تھا تو ایڈمیشن لیا پڑھنے کو دل کرتا نہیں تھا وہ میرے پیچھے جو بیک بینچرز تھے ان کے ساتھ میں ہوتا تھا میں ان سے ایک ویسٹ کرتا تھا یا رات سو نہیں سکا تو آپ لوگ خیال رکھنا میں پیچھے سو رہا ہوں اے سی بالکل انڈ پر لگا ہوتا تھا کارپیڈ بھی ہوتا تھا بیک جو تھا وہ تکیہ بن جاتا تھا میں سو جاتا تھا میرے تین چار دوست دوست بہت اچھے ملے ہیں اسالی زندگی تو وہاں سویا رہتا تھا وہ انڈ میں یہی ہوا کہ تین چار مہینے میں کالیج گیا وہاں پر کسی رڑائی چھڑھوارا تھا وہاں کسی نے ایک دوسرے کو مارا وہ بندہ جو بے ہوش ہو گیا اور اس کے آباد جو انہوں نے کالیج سے نکال دیا اور یہ گھر والوں کو بالکل نہیں پتا تھا کسی طور میرے گھر والوں کو یہ اپروکسیومیٹلی کوئی ڈیڑھ سال پتا نہیں چلا کہ یہ کالیج جاتا بھی ہے نہیں جاتا کیونکہ بیک اینڈ پر میں یہی سب کچھ کر رہا ہوتا تھا صحیح ٹھیک تو خیر وہ آفیس ہمارے پاس نہیں تھا کہ جہاں بیٹھ کے ہم کوئی برین سٹرومنگ کریں کوئی سیٹنگ بنائیں کہ کس طرح کی ویب سائٹ بنا کے دینی چاہیے بیک گراؤنڈ کیا ہوتا نہیں پتا تھا فیو آئیکن بلیو می فیو آئیکن ان دنوں میں ایسی چیز ہوتی تھی کہ فیو آئیکن انگ ویب سائٹ کے اوپر لگا کر جب ہم اسی ٹیچر کے پاس گئے جس نے ہمیں ممز میں پڑھایا تھا وہ کہا رہا یہ فیو آئیکن کے ایسے لگتا ہے بلکل تو اس طرح سے ہوتا تھا تو پھر وہ میرا ہی گھر تھا تو اس میں ایک روم فری تھا وہاں پر ہم لوگ بیٹھ کے ہم نے کام شروع کیا ویب سائٹ بنانے کا ویب سائٹ وہاں سے بنا بنا کے دیتے تھے اس کے بعد جو ہے وہ جو سب کے ساتھ ہوتا ہے میرے ساتھ بھی وہ ہی ہوا ایک لڑکی بسند آگی بسند کے آگی بچہ سکول میں پڑھتا تھا اس کی بڑی بہن تھی ہو اچھا ہاں جے تو اس کے ساتھ کوئی سیٹنگ ہو گئی جلدی اتنی تھی کہ جا کے جو ہے اس سے کوٹ میریج کر لی کیا بات کوٹ میریج اس کے ساتھ کی ہے تو وہاں سے جو ہے نا میں پھر ڈاؤن آنا شروع ہو گیا کیونکہ زائر سی بات آئیتنے کہ وہ خاص میرے پاس فنڈ نہیں تھا سسٹین کرنے کے لیے سب سے پہلا امپورٹنٹ سوال کہ فیملی کا کیا ریاکشن تھا اس ساری چیز کے بعد فیملی میری کام تھی مطلب جب ہو گیا تھا تو مدر تو زہر سی بات ہے سب کو پرابلم ہوتا ہے یہ مدرز کو تو لیکن فادر میرے کہتے تھے کہ اب یہ پرابلم ہو گئی ہے تو اس کا کوئی سلوشن ڈوننا چاہیے اور آپ گھر میں سب سے بڑے تھے میں گھر میں سب سے بڑا تو وہ شادی جب ہوئی تو اس نے جو ہے وہ سارا کا سارا جو بزنس انڈ ایوریتنگ وہ نیچے آنا شروع ہو گیا ایسا ہوا کہ وہ آٹھ دس ایٹ ٹو ٹین منٹس میں وہ شادی بھی ختم ہو گئی پیسے بھی ختم ہو گئے اچھا اور میں نے گھر بھی چھوڑ دیا اچھا گھر چھوڑ کے میرے ایک دوست تھا وہ دبائی اس کی فیملی ہوتی تھی ملتان میں وہ ایک فلائٹ میں رہتا تھا بس خالی جب بلینک موبائل اس کے ساتھ جو ہے وہ میں اس کے پاس جا کے رہنا شروع کرتے اس سے دوستی تھی میری بڑی اچھی ہم ٹائم اچھا سپینڈ کر لیتے تھے تو سکس منٹس مطلب آپ کوئی فیملی سے اخواہد خود دعلق نہیں ہفتے میں ایک دفعہ بات ہو جانا ہے فیملی کو میں نے کہا ہوا کہ میں کہیں نہیں جا رہا میں ہوں آپ لوگوں کے قریب ہی لیکن میں گھر نہیں آسکتا وہ ہوتی ہیں وائبز آرہی ہوتی ہیں آپ کو گھر سے یا جو پی معاملہ ہوتا ہے تو اپروکسیمیٹلی سکس منٹس جو ہے میں وہاں پر رہا اور وہ ٹائم کیسے گزرا میں جانتا ہوں یا پھر رب جانتا کیونکہ وہ ایک مطلب یہ ہوتا سب کے ساتھ یہ ہے کوئی اس کو ایک سٹریم کر دیتا ہے اور کوئی جو ہے وہ لیو کر دیتا ہے زیادہ ریلیشنز میں ایسا ہوتا اپنے سب دوستوں میں جو ہے وہ مطلب کمیٹمنٹ میں نے نہیں بھائیا باقی سب جو ہے وہ ریج مریج کروا کے بیٹھے آج کارا آج کارا آج کارا تو اس کے بعد میں فری ہو گیا تو ایک دن ایسا ہوا کہ چھ مہینے میں وہ فری رہا سکس منٹس اس کے بعد پھر میں گھر آ گیا میں گھر آ گیا اور گھر بھی میں فری رہتا تھا نوملی نا ہماری فیملی میں یہ ہوتا ہے کہ مطلب صوبہ ہوئی ہے تو ہر بند آپ نے کام پہ جائے گا گھر کو ہی نہیں بیٹھے گا یہ کانسپٹ سا ایک بنا ہوا ہے تو ایک دن پاپا آئے میں اپنے کمبل میں تھا لیٹا ہوا تھا پاپا آئے پاپا کہتے ہیں پاپا نے کھڑے ہو جاؤ میں وہیں سے اپنی بیٹھ پر کھڑا ہو گیا وہ کہتے ہیں کل سے یا تو آپ پیٹرول بم پر نوکری کریں گے اور یا پھر جو ہے وہ آپ اپنی مرضیہ کچھ بھی کریں گے مطلب آپ آپ میکسیمم یہی کر سکتے ہیں کہ آپ پیٹرول بم پر نوکری کر لیں آپ کے پاس ہے تو کچھ بھی نہیں کوئی کولیفیکیشن نہیں ہے آپ نے کیری آن نہیں کیا کوئی بھی چیز کوئی سٹڈیز کوئی ایسی چیز تو بس وہ رات تھی اور آگے کی لائف تھی اس رات کو تو میں کافی رویا لیکن اس کے بعد میں نے سوچ لیا تھا کہ کچھ نہ کچھ جو کرنا ہے پھر ایک دوست تھا وہ آپ کے پاس کام کرتا تھا تو اس نے مجھے کہا کہ میرے پاس نے ایک جوب پوسیویلٹی ہے کہ کچھ ہو جائے گا میں نے کہا یہ جوب کیسی بھی ہونا یہ کرنی ہے مجھے اس نے کہا کیار سیلری ملے گی نہیں ملے گی یہ کنفرم نہیں ہے میں نے کہا اچھا اور میں نے کہا جوب آئی کہاں سے کوئی ویب سائٹ ہوتی تھی اس دور میں کہتا وہاں تھی وہ جوب میں نے کہا اچھا میں نے کہا مجھے سیلری سے عرض نہیں ہے مجھے کام کرنا ہے بس کیوں میں ایک چیز میں اپنے ایم کا الحمدللہ بڑا پکا ہوں اب اللہ کرنے والے ہوتے ہیں خیر اس پہ بات بلیو سسٹم پہ بات کر لیں گے تو اس نے مجھے ایک دن بتایا میں بہت ایک سائٹیڈ تھا اس جوب کو کرنے کے لیے مجھے یہ بھی نہیں بتا تھا کہ کرنا کیا ہے اور جانا کہاں ہے کچھ بھی نہیں بتا تو مجھے وہاں سے آپ کے بعد سے کال آگئی اس وقت تو نہیں جانتا تھا میں کہاں میں جوب کرنے کے لیے جا رہا تو وہاں پہ میں نے کام کرنا شروع کیا امیس ایک چیز ہو چیئی تھی صبح اٹھنا ہے اور اپنے آفس جانا اور شام کو اپنے گھر آنا اور کس سال کی یہ بات ہے جو آپ بتا رہے ہیں it was 2014 صحیح جی 2014 میں میں نے کرنا سٹارٹ کیا جاگ اور میں بس آتا تھا اپنے آفس اور چپ کر کے بیٹھا رہتا تھا تو اس ٹائم تو عجیب عجیب سے لوگ آس پاس سے گزر رہے ہوتے تھے آج آپ پھر جب آپ نے مجھے جوائن کیا تو اس وقت آپ کن چیزوں پہ کام کیا کرتے تھے ہاں جی وہ جب میں نے آپ کو جوائن کیا وہ جوائن کرنے کی بھی ایک جڑنی تھی الحمدللہ ہارڈ شپز تو دیکھی ہیں لائف میں لیکن اس کا جو بینفٹ ہے وہ آج بھی آج سے کوئی اب اراؤنڈ کوئی ایٹ یئرز نائن یئرز آپ کے ساتھ ہو گیا ہے مجھے اور اب کے بعد نیکس جب تک میں جیتا رہوں گا وہی چیزیں ہی کام آئیں گی اور میں یہ ضرور چاہتا ہوں کہ مجھ سے بے شک کچھ نہ سیکھیں لیکن جو لوگ بھی آن لائن آ کے اپنی کریئر شیئر کر رہے ہوتے ہیں آپ کے ساتھ اور آپ زیادی سی بات ہے اپنا ٹائم سپینٹ کرتے ہیں آن لائن سوشل میڈیا بھی واشنگ ڈیفرنٹ ویڈیوز اور آپ آن لائن کام کرنا چاہتے ہیں تو ہر بندے کو سنیں اس میں سے جو سمجھ آتا ہے وہ رکھ لیں باقی کو ڈسکارڈ کر دیں کوئی بات نہیں لیکن ہوتا سب کچھ باتوں میں ہی ہے جو میرے کریئر میں بھی نائنٹی پرسنٹ یہ ہی رہا ہے کہ آپ کے ساتھ جو میری انٹریکشن رہی ہے ریگارڈن ہمارے بزنس آپ کے پاس جاب کی پھر بزنس کیا پھر کام مطلب جو بھی میں کرتا رہا ہوں اس میں نائنٹی پرسنٹ ہماری ڈسکشن ہی جو ہے وہ ہمارے کام آئی ہیں نہ آپ کا جو کسچن تھا اس کا میں انسر کرتا ہوں اس میں یہ تھا کہ جب آپ کے پاس مجھے جوائن کرنا تھا تو وہ ایک جوائن کرنے کا ایک پراپر جو ہے وہ ایک جرنیزی تھی چھوٹی زی اس میں یہ تھا کہ میں جس بندے جو بندہ مجھے آپ کے پاس لے کر آیا جو دوست آپ کے پاس مجھے لے کر آیا پہلے دن میں کھڑا ہوا گولی کے بالکل انڈ پہ مطلب ڈر لگ رہا تھا کہ جی کیسا آفیس ہوگا جوب کبھی زندگی میں نہیں کی تھی it was my first job it was my very first job تو ایسا لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں وہاں پہ لوگ کوئی کھا جائیں گے پتہ نہیں کس قسم کے لوگ ہوں گے اور اہمیت بھی دیں گے کہ نہیں دیں گے جوب بھی ملے گی یا نہیں ملے گی یوں کہ ایک بات پہلے بتا دی گئی تھی کہ جو آپ کی سیلری ہے وہ آپ کی پرفارمنس پر ڈیپینڈ کرے گی ہوں کہ وہ ہنڈر پرسنٹ جو ہے وہ کریکٹ بات تھی میں ویٹ کرتا رہا پھر آفیس آیا آفیس آیا تو مجھے کام ملا تھا کہ آپ نے بیٹھ کے بیک لنکز بنانے ڈیفرینڈ ویب سائٹس کے مجھے اس کا بالکل بھی نہیں پتا تھا کہ بیک لنک ہوتا کیا ہے بنایا کس لیے جاتا ہے یوز کس لیے ہوتا ہے کون لوگ بنا دیں ہیں پھر جب بندہ نیا نیا جوائن کرتا ہے نا اس کا بلیف سسٹم کا بہت ایشو ہوتا ہے وہ بس ہر گھڑی ہر لمحہ یہی سوچ رہا ہوتا ہے کہ بہت نہیں کیا بنے گا جو لوگ لائف میں آگے ایکسیل کرنا چاہتے ہیں جنہوں نے سارے زندگی جاب نہیں کرنی ہوتی وہ تو سپیسیفیکلی یہی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ آر اچھا آج میں یہ کر کے گیا ہوں تو کیا ہوگا لیکن جب میں نے پہلا ڈے فرس ڈے سیکنڈ ڈے تھرڈ ڈے میرا آپ کے پاس آفیس میں گزرا تو میرا جو بلیف تھا وہ بہتر ہونا شروع ہو گیا تو سٹارٹنگ میں بس میں ایک الگ ٹیبل پر بیٹھتا تھا پریفر بھی یہی کرتا تھا کہ میں ایک الگ ٹیبل پر بیٹھوں کیونکہ وہ ڈر سا لگتا تھا کہ کوئی پوچھنا لے کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا تو آپ مجھے کام ملتا تھا پھر میں نے دیکھا میں نے کہا یہ کوئی خاص نہ اہمیت نہیں ہے اس چیز کی تو میں نے جو ہے وہ ایک فالز ریپورٹ بھی آپ کو سمیٹ کر دی صحیح وہ آپ نے نہیں وہ آپ کے ساتھ ایک اور صاحب ہوتے تھے انہوں نے چیک کی انہوں نے اپروو کر دی میں نے کہا یہ کام بلکل ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے بس بیٹھ کے تو بیک لنکس مجھے بنانے ہوتے تھے اچھا تو پھر غلط ریپورٹس آپ بھیجتے رہے مجھے اور اس کے بعد کیا ہوا پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ وہ ریپورٹ میں نے سمیٹ کی میں نے کہا یہ تو کام ہو گیا کام ہی نہیں کرنا پڑتا لیکن وہ ایک دو ریپورٹس میں نے پھر ایسے رونگ سمیٹ کی لیکن ایسا ہوا کہ آف ہوتا تھا شام کوئی ساڑھے ساتھ آٹھ بجے کے قریب ایٹ پی ایم نائن پی ایم میں قریب تو سب لوگ چلے گئے اور بارش کا موسم تھا اور مجھے جو ہے وہ ایک دعوت پہ جانا تھا ایک کھانا تھا وہاں جانا تھا اس دن قدرتینا آپ سے میری بات ہوئی تو میں اور آپ بھی بیٹھے ہوئے تھے آفس میں آپ نے کہا کام کرو گے میں نے کہا سر جی کام ہی تو کر رہے ہیں پہلے بھی آپ نے کہا نہیں ویب سائٹ چلا لو گے میں نے کہا مجھے تو کچھ آتا نہیں ہے اب سر کہہ رہے ہیں کہ ویب سائٹ چلانی ہے خیر میں میں نے کہا ٹھیک میں چلاتا ہوں ویب سائٹ میں گھر گیا صبح آیا اگل نیکس ڈے تو آپ نے مجھے ایک ویب سائٹ دی چلانے کے لیے اب میں اپنے وہ کیپیبلین سمجھتا تھا کسی بھی طرح سے وہ انسان کسی بھی لیول پہ چلا جائے اگر وہ یہی سوچتا رہے کہ میں نے سیکھنا تو پھر وہ آکے بڑھتا رہتا پھر اس بات کا مجھے نہیں پتا تھا میں ویسے ہی مطلب بالکل ہی بلینک تھا تو مجھے پتا نہیں تھا کہ ویب سائٹ چلے ہی کیسے اینی ویز آپ نے مجھے ایک ویب سائٹ دی وہاں پہ ایسے ہوتا تھا کہ لوگوں کو اپنے ویب سائٹ دیوائیڈ کی ہوتی کسی کو کسی کو کسی ٹاپک اس کا ہی کی تھا سب ویب سائٹ کا تو وہ ویب سائٹ پہ میں نے کام کرنا شروع کیا اور وہ ویب سائٹ قدرتی جو ہے وہ چل گئی اس کو چلنے میں ٹو منس لگے یہاں پہ میں ایک چیز مس کر گیا کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ آج کیا دن ہے اور کیا خوشی خبر ملنے والی ہے ایک بندہ جو بالکل ہی مطلب آؤٹ آف بجٹ ہوا امپٹی اور چاروں طرف سے اس کو تھوڑے سے پیسے ہی مل جانا بڑی بات ہوتی ہے آپ نے میری ڈیڈیڈیکیشن کو ہی دیکھا ہوگا ایک دن آپ آئے ہیں آپ نے آگے نا مجھے کچھ نئے نور دیے وہ مجھے مجھ سے بیٹھا نہیں گیا یہ آفیس سے لے کے اور کینٹ تک اپنے گھر تک میں روتا ہوا گیا اور اتنا ہوئے رویا میں کہا يار اچھا خوشی کیا ستھا تھے بیسی گلی اور پورے راستے میں روتا ہوا جا رہا ہوں اور اللہ کا بڑا شکر ادا کر رہا تھا کیاڑ چلو کچھ تو اسے ہوا جاتی ہی وہ ساری پیمنٹ میں نے اپنی مدر کو دی اور نیکس دے جو ہے اس میں سے وہ ٹوٹل میں سے ہاف جو تھے نا اس کی میں نے ایک موبائل کی قسط پے کی اور قسط پے جو ہے وہ قسطوں پے انسٹالمنٹ پے ایک فون لے لیا اس کے بعد پھر میں نے آفیس آنا شروع کر دیا اس کے بعد آپ نے اس طرح سے ویب سائٹ کی آفر کی اور اس ویب سائٹ پہ پھر میں نے کام کرنا شروع کیا بلیو میں مجھے کچھ بھی نہیں آتا تھا بلکل مطلب اسے والے علاقے میں میرے کوئی تقریباً آراؤنڈ 3-4 یئرز لگے ہوئے تھے اس کے باوجود مجھے ویب سائٹ چلتی کی ایسے مجھے نہیں پتا تھا یہ ایک اچھے منٹوری کی مہربانی ہوتی ہے کہ وہ آپ کو آفر کرتا رہتا جیسے میری زندگیہ پہلا پور کاسٹ ہے اور اس میں آپ نے اپرچنیٹی دیا ہے تو میں آگے بات کر رہا ہوں شاید اس کے علاوہ مجھے کوئی اپرچنیٹی دے گا ابھی نہیں کیونکہ میں کوئی آن کیمرہ تو ہوں نہیں اور نہ لوگ میری ہسٹری کو جانتے ہیں میں کہاں سے ہوں کیا ہوں کیا نہیں وہ ویب سائٹ جب مجھے ملی اس کو پر میں نے کام کرنا شروع کیا تو وہ رمضان شریف سے کوئی 3 منٹس 2 منٹس پہلے آپ نے مجھے ویب سائٹ دیا تو اس کے بیک لنگس اور سب کچھ میں نے خود کرنا تھا وہ ویب سائٹ میں نے کام کرنا شروع کیا رمضان سے قریباً کوئی 15 ڈیس پہلے وہ ویب سائٹ چل گئی اور اس ویب سائٹ کے اوپر ان دنوں میں اراؤنڈ 1500 پلس ویسٹر لائیو ہوتا تھا وہ چلتا کیسے تھا یہ تو مجھے پتا ہی نہیں تھا اور اس ٹائم بھی مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ یہ پیسے ہم تک پہنچتے کیسے ہیں تو وہ ویب سائٹ رمضان سے پندر دن پہلے چلنا شروع ہوئی اور رمضان میں یہ حال ہوتا تھا سارے گھر والے افتاری کر رہے ہوتے تھے اور وہ جو رائیڈ ناؤ کا چارٹ ہوتا تھا جو سا میٹر چل رہا ہوتا وہ میں نے کھول کے سامنے لگایا وہ ہوتا تھا میرے آبا جی کہتے تھے کہتے ہیں یہ افتاری کر لو کیا دیکھتے رہتے ہو میں نے کہا آپ ودا چلے گا ایک دن یہ کیا ہوتا ہے خیر اینی ویز وہ جو نیکس منت جو تھا رمضان سے ویری نیکس آفٹر اید مجھے اپنی جو میری سیلری تھی اس کا ٹوینٹی ایکس مجھے میرے باس کی طرف سے آپ کی طرف سے مجھے اس کا پروفٹ آیا صحیح بس وہاں سے جو ہے نا چیزیں چلنا سٹارٹ نہیں ہیں وہ چار پانچ منت چلتا رہا چھے منت چلتا رہا پھر میری سائی ڈاؤن ہو گئی کسی اور کی اپ ہو گئی ہوتا نورمالی ایسی ہی تھا سب ہی کام کر رہے ہوتے تھے جا رہا ہوتا تھا تو جب سکس منٹس اس کو گزر گئے اور پھر وہ ہو گیا اور پھر آپس اٹیچمنٹ بھی صحیح ہو گی تو پھر وہ ختم ہو گیا نا کام میں پھر زیرو ہو گیا میں نے کہا یار اب کیا ہوگا تو مجھے کچھ لوگوں نے بتایا کہ یار یہ فائیور ہے اور فائیور پر نا اس اس طرح سے فری لانسنگ ہوتی ہے تو میں نے اس پر اکاؤنٹ بنایا اور میمز میں مجھے گرافک ڈیزائننگ بھی میں نے تھوڑی سی لانڈ کی اتنا ایک کام میں کر لیتا ہوں گرافک ڈیزائن کا فوٹو شاپ پہ اتنی میری کمانڈ ہے کہ میں اپنا کام وہاں کر لیتا ہوں like creating the thumbnail images for fiber اور dimensions کیا ہوتی ہیں short کمانڈز کیا ہوتی ہیں تو میں اپنا کام اس کے لیتا ہوں دوست بھی مجھ سے بنواتے تھے اس کا فائدہ جو ہے وہ پھر یہ بھی ہوا کہ بعد میں جب ہم نے فیس بک ٹرافک پہ ہم نے کام کیا ہم کلک بیٹ نہیں کرتے تھے جنون کام کرتے تھے اور کرتے بھی آپ ہی کے ساتھ آپ مسکراہ رہے ہیں تو مجھے یاد آرہی ہیں آہستہ آہستہ وہ ساری باتیں کیونکہ زیاری بات ہے ٹائم گزرتا رہتا ہے بہت کچھ چل رہا ہوتا تھا اور کوئی بھی ایسی اپرچونٹی آتی تھی اور مجھے لگتا تھا کہ یہ بندہ جو بیس فٹ ہے تو میں اس کو دے دیتا تھا تفاق سے جو پرفارمنس بھی آپ نے کی تو زیاری بات ہے اسی کی بیس پہ ہی آپ ہی بروت پھر ہوتی رہی ہاں جی تو وہ جب ویب سائٹ سے میں نے کچھ لاکھ مجھے مل گئے اور وہ میری بیس بن گئی اور اس کے فرمال مجھے کسی نے بتایا کہ فائیور بھی کوئی چیز ہوتی ہے فائیور بھی نے کاؤنٹ بنایا آپ کے پاس میں دیکھتا تھا لوگ آ رہے دو مہینے کام کر رہے ہیں اور جا رہے ہیں مجھے اس ٹائم میں وہ لوگ بے وکوف لگتے تھے وہ کچھ لرنڈ نہیں کرتے تھے آفس میں بہت نہیں ہیں تو پیچھے دو لڑکے بیٹھتے تھے میں نے خیال کہ امران تھا رڑکے کا نام کیا تھا اس کو میں کہتا تھا کہ کام کرو ٹائم نہ ویسٹ کیا کرو ادھر بیٹھ کے نہ کام کیا کرو یہ فائیور اس طرح سے ہوتا ہے انہوں نے کسی نے بھی کان نہیں دھرا اور وہ بتا نہیں کوئی کریانہ سٹور پر لگا ہوگا کوئی میڈیکل سٹور پر لگا ہوگا وہ میرے ساتھ کے لڑکے تھے آپ کے پاس آ رہے تھے تو وہاں سے فائیور سائن اپ کیا فائیور سائن اپ کر کے پھر گگ بیچنا اپنی سرویس سیل کرنا سٹارٹ کی تو پہلا آرڈر جو میرے پاس آیا تو مجھے کسی نے وہ کرسمس آنے والی تھی تو مجھے اس کلائنٹ نے کہا کہ وہ میری زندگی پہلا آرڈر تھا بالکل فائیو ڈالر کا آرڈر تھا اس نے کہا یہ میرا لوگو ہے اس کو نہ کرسمس کے حساب سے ڈیزائن کرنا میں گوگل پہ گیا اور ماں سے جا کے جو اپرانی ملچیں ہی لگتی تھی گھروں پہ شادیوں پہ اس کا کٹ نکال کے چھوڑا چھوڑا اس کے لوگوں کے اوپر پیسٹ کر دی اس کو سینڈ کر دی وہ بندہ مجھے کہے آپ گرافک ڈیزائنر ہیں آپ کیا ہیں یا آپ نے کیا کر دیا لوگو میرا لوگو تو ویسے ہی ٹھیک تھا اس کے نیچے ویسے ہی میری کرسمس یا ہیپی کرسمس میں نے کسی نہ کسی طرح گر کے اس سے وہ آرڈر جو ہے وہ کمپلیٹ کروا لیا پھر مجھے لگا کہ میں ڈیزائن میں بالکل اچھا نہیں ہوں گرافک کریٹیو میں بندہ ہرگز نہیں ہوں میں ٹیکنیکل طور پہ تو چل سکتا ہوں یا کسی بھی چیز کو منیج کر کے تھرڈ پارٹی کام کروا کے چل سکتا ہوں اس کے لئے میں کچھ نہیں کر سکتا تو میری ایک بندے کے ساتھ آپ کے بعد میرے ایک دوست تھا کچھ کام میں تھوڑی موٹی پارٹنشپ ہو گی تھی میری لائف کی پارٹنشپ تھی ہم گیا کرتے تھے کہ ہم جو ہے وہ اکٹھے چیزوں کو جو ہے رن کرتے تھے تو ڈیو ٹو سم ریزن وہ مجھے چھوڑ گیا وہاں سے اور میں بالکل جو ہے وہ مطلب میرے پاس پھر کرنے وہ کچھ بھی نہیں تھا ایک رات پھر وہی ٹائم شروع ہو گیا جب مجھے پاپا نے کہا تھا کہ آپ جو ہے پیٹرول مم بے جواب کر لو تو وہاں پہ اس رات کو میں مسلح پہ کھڑا ہوا اور میں نے اللہ سے خوب دعا کی میں نے کہا اللہ میاں یہ میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں اور میں اس میں کسی بھی طرح سکسیسفل ہونا چاہتا ہوں اور میں نے کوئی دعا کی ہے وہ نماز بھی کوئی تاجد کی ایک گھنٹہ پڑی نا میں نے اس کے بعد نا میں ٹینشن فری ہو گیا نیکس ڈی نیکس ڈی نیکس ڈی نیکس ڈویک میں نے ایک میرا کلائنٹ تھا یہی پہ جب ہم فیس بوک کام کرتے ہیں اس کا میں نے کچھ کام کیا تھا ویب سائٹ سے لیٹڈ مطلب ایک ویب سائٹ وہ بیسکلی سپینش تھا بندہ اس نے مجھے کہا کیا یہ جو ویب سائٹ ہے یہ آپ مجھے بنا دو مجھے آرڈر آیا فائیور پہ ون نائنٹی فائیڈ ڈالرز کا اور ویب سائٹ سپینش میں بنانی تھی ان دنوں گوگل ٹرانسلیٹ اتنا فاسٹ نہیں تھا جتنا آج ہے کہ آپ جسٹ کیمیرہ پلیس کریں اور آپ کو ٹرانسلیٹ کر دیتا اس طرح سے نہیں تھا وہ پوری ویب سائٹ سپینش میں میں نے ٹرانسلیٹ کر کر کے بنائی اور ایسا ہوا کہ وہ ون نائنٹی فائیڈ ڈالرز کا جو تھا وہ آرڈر تھا اور وہ کلائنڈ مجھے نائنٹی تھری ڈالر ٹپ کر کے گیا جی نائنٹی تھری ڈالرز مجھے اس نے مجھے ٹپ کی اور وہ میری لائف کا تب تک بیسٹ آرڈر تھا تو وہیں سے اس نے مجھے بتایا کہ یار یہ ایمیل مارکٹنگ بھی کچھ ہوتی ہے ایمیل مارکٹنگ اور ایمیل مارکٹنگ کو میں نے تھوڑا وہ لرن کرنا سٹارٹ کیا یوٹیوب پہ اتنا کانٹینڈ نہیں ہوتا تھا کسی بھی جگہ کچھ نہیں ہوتا تھا فائیو ٹین ڈالرز کے آرڈر آتے تھے ٹوینٹی ڈالر ٹرٹی ڈالر ہمیشہ سے ہی آلیان چودری ہے ایک فائیور ٹاپ ٹرٹی ڈالر ان سے میں ملنے کی کوشش کرتا تھا لیکن ایک دفعہ ان سے ملاقات ہو گئی تھی یہ لیکزز گرینڈ ہوتیل ہے لاہور میں چیرنگ کراوس کی بیک سائیڈ پہ یا پنجاب اسمبلی کی بیک سائیڈ پہ فائیور کا اپنا ایک ایونٹ تھا اسے وہ آلیان چودری نے ارینج کروایا تھا لیکن سارا اس کا سپانسر تھا وہ فائیور خود تھا اور اس پہ میچا کافمن نے خود بھی آکے ایک ویڈیو اس کا ایک ویڈیو میسیج چلا تھا اور وہ وہاں پر یہ بتا رہا تھا کہ اگر فائیور پر ٹوٹل ون ہنڈڈ لوگ کام کرتے ہیں تو ففٹی پرسنٹ جو ہیں وہ پاکستان سے ہیں اور ففٹی پرسنٹ ریسٹ آف دی ورڈ سے ہیں جی تو وہاں پہ آلیان چودری سے بات ہوئی تو آلیان وہاں پہ یہ بات کر رہا تھا کہ آپ چیزوں کو اپسیل کیا کریں اپسیل کیا کریں اپسیل کیا کریں ویڈتا تھا اور ایوینڈ کے قریب کسی جگہ بھی جا کے کھانا کھا تھا وہیں فیس واش کر کے تو ایوینڈ پر چلا جاتا تھا اور ایوینڈ اس طرح سے ہرگز نہیں ہوتے تھے جس طرح سے آپ ہو رہے ہیں بھرمار ہے جس کا بھی دل کر رہا ہے اٹھ کے وہ ایوینڈ کرنا شروع کر رہا ہے اس طرح سے نہیں ہوتا تو ایک اس نے نیکسٹ ایوینڈ کروایا آلیان نے عرفہ کریم ٹاور میں آلیان چودری اس میں چیپ گیس تھا اور اس میں میرے خیال سے وہ سنو بال ٹرک والے ادریس فاروق صاحب تھے اس کے اندر جو ہے وہ اگرادے لوگ اور بھی تھے بڑے پردہ نشین تھے ان کے نام جو ہے مجھے یاد نہیں ہے تو وہاں پر اس نے بتایا کہ آپ کے پاس ایک بندہ آکر لیٹس پوز آپ کا ایک ریسٹورانٹ ہے اور آپ کے پاس ایک بندہ آیا ہے کھانا کھانے کے لیے آپ اس کو سویٹ آفر کریں وہ لے نہ لے یہ اس کی اپنی مرضی ہے تو اس فامولا کو آلیان چودری 360 فامولا کا نام دیتا تھا تو یہی میں نے کرنا شروع کر دیا مطلب لیٹس پوز میرے پاس ایک بندہ آتا تھا کہ نیا ایمیل مارکٹنگ کا کمپلیٹ سیٹ اپ اس نے کرنا ہوتا تھا آرٹر ریسپونڈرز کیمپینگز سائنہ فارمز لیسٹ یہ سب چیزیں اس کے اندر ہوتی تھی تو ایک بندے نے اسے فائیو ڈالر کام کر رہا ہے فوراں جیسی آرڈر کمپلیٹ ہوتا تھا میں فوراں اس کو آفر کرتا تھا کہ میرے پاس ایک لیسٹ آئی ایمیل کی آپ ان کو جو ہے نیوز لیٹر سینڈ کرنا ہے آپ کا بزنس انکریز ہو جائے گا وہ فائیو ڈالر والا آرڈر ٹوئنٹی فائیو کا ہو جاتا تھا جب ٹوئنٹی فائیو کمپلیٹ ہوتا تھا تو اسی کلائنٹ کو اور دوسری بات میرا جو درجن جس کو بولتے ہیں وہ تیرہ ہے یہ ایک مین ٹپ ہے آپ سب لوگوں کے لئے جو بھی میچ سے جونئر ہیں ان سب لوگوں کے لئے یہی ٹپ ہے کہ جب بھی کوئی کلائنٹ آپ سے کام کرانے کے لئے آئے ویب سائٹ بنوانے کے لئے آیا لیٹس پوز اس نے آپ کو ہنڈر ڈالرز لیٹس پوز نہیں ہے ویسے تو ویب سائٹ لوگ ٹو ٹو تھاؤزن ڈالر ٹری تھاؤزن ڈالرز میں بنا کے دے رہے ہیں اور آج کل تو ایسا بھی چل رہا ہے کہ ایک منت ویب سائٹ منج کرنے کے لئے لوگ ٹری تھاؤزن ڈالرز بھی چارج کرنے یہ سٹوری بھی آپ کو ہی بتائیں گے انشاءاللہ یہ لوگ جو ہے وہ سن رہے ہیں اور پھر یہ کومنٹ میں پوچھیں گے کہ جی کیسے ہوتا ہے یہ نکلوائیں جی تو جب میں ٹوئنٹی فائیو ڈالر کا آرڈر اس کے ساتھ میں نے کمپلیٹ کر لیا تو اس کو فائیو ٹن ڈالرز کا کام میں فری کر کے دیتا ہوں لیٹ سپوز کس نے اوٹو ریسپونڈر سیٹ کروائے اس سے میں نے کہا کہ آپ کو ایک نیوز لیٹری بنوا دیتا ہوں اس سے کیا ہوتا تھا کلائنٹ سے میری ایک دوستی ہو جاتی تھی ایک بزنس رلیشن سٹرونگ ہو جاتا تھا اور یہ جتنے بھی لوگ کہتے پھرتے ہیں کہ ہمارے کلائنٹ ہمارے کلائنٹ یہ سب کے سب لوگ فائیور سے کلائنٹس نکال کے باہر لے کے آتے ہیں یہ لنکڈین فیس بک پہ گورا کتنا ایکٹیو ہوتا ہے یہ کسی کو بھی نہیں پتا یہ ابھی تک دو چار سال پہلے تک تو سب فائیور سے نکال کے داتے تھے اور کہتے تھے میرا کلائنٹ اس طرح سے میں بھی گیتا ہوں میرا ایک نیو تو سرویسز کو اپسیل کرتا تھا اب ایک دن ایسا ہوا کہ میں اب آفیس میں نینا کم کر دیا تھا اور میں گھر پہ زیادہ بیٹھتا تھا روٹین چینج ہو گئی تھی پیسے ویسے آگئے تھے تو لیٹ اٹھ کے کام شروع کرتا تھا ایک رات ایسا ہوا کہ میں نے لیپ ٹاپ کھول کے دو لیپ ٹاپ ہوتے تھے دونوں کھول کے میں ٹیبل پہ بیٹھ گیا ایک ہی روم میں ٹیبل تھا اس پہ دو لیپ ٹاپ سامنے ہی میرا بیٹھ ہوتا تھا دوستی ہستی کوئی نہیں ہوتی تھی اور دو چار سال تو میں نے ایسے ہی گزارے ٹھیک ہے ان دنوں میں میں انتہائی کمزور ہو گیا تھا عجیب سی آلت ہو گئی تھی لیکن ان دنوں میں میں نے بہت ایک سیل کیا تو اس میں میں کام پہ آکے بیٹھا فریش ہو کے آکے بیٹھا ہوں تو اس رات کلائنٹس آ رہے تھے میں ان کے ساتھ ڈیل ڈن کر رہا تھا اور وہ رات تھی پہلی میری لائف کی کہ میں نے اپنی لائف میں پہلی بار اراؤنڈ 2,50,000 روپیز ایک ہی رات میں ان کیے تھے ویدن سیمن اینڈ ہاف آرٹس میں نے یہ بھی کلکولیٹ کیا تھا اس میں میں کیا کرتا تھا اس میں میں یہ کرتا تھا کہ میں نے کچھ پرچیاں گاٹ کے رکھی ہوئی تھی چلی ہے کلائنٹ کے ساتھ جب میں بیٹھ کے ویڈیو کال کرتا تھا تو اس میں دو تین چیزیں چلے میں ٹپس بھی دے دیتا ہوں ساف سترہ ہو کے کوٹ رکھا ہوا تھا کمیش الوار ہے یا کوئی بھی چیز ہے اوپر سے کوٹ پہنتا تھا اس کی کبھی کباردو میں نے ٹائی بھی لگائی ہے یا سترہ کلائنٹ دیکھ رہا پروفیشنل دکھنے کے لیے جی 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 جو بھی میں کر سکتا میں نے میں نے ایک ہی ریجسٹر لیا اس میں سے پرچیاں گاٹ کے رکھ لی اور مجھے آپ نے ریجسٹر کروایا تھا انٹین کے لیے اس کی سٹیم بھی تھی میرے پاس تین چار کلر کے میں نے پینل آگے رکھ لی اب جب کلائنٹ میرے ساتھ ویڈیو کال پہ آتا ہے میں اسے کہتا تھا میں لکھ رہا ہوں ٹھیک ہے تو وہ بتاتا جاتا تھا میں اس کا ایک بل بناتا تھا لیٹس فوز اس کے بیک لنکس ہیں تو یہ 30 ڈالرز کے اس کے ای میلز ہیں تو یہ 20 ڈالرز کے اس کے کوئی لوگو ہے تو یہ 50 ڈالرز کا یہ صد بنا کے اس کا مجھے پتا ہوتا تھا اس بندے کا بل جو ہے نا وہ تقریب ان کو تین چار سو ڈالر بنانا ہی بنانا اس سے میں بات کرتا جاتا تھا اور اس کو دو تین چیزیں لکھنے کے بعد نا دکھاتا تھا یہ دیکھو یہ لکھ دیا ہے وہ کہتا ہے نہیں نہیں ریٹ زیادہ میں ریٹ میں کم کر دوں گا تو وہ بل اس کا فائی ہنڈڈ ڈالرز بنا کے اس کو 20% ڈسکاونٹ دے جاتا تھا صحیح تو وہ ڈسکاونٹ جب میں دیتا تھا اور نائن کلائنٹس کو میں نے سائن اپ کیا اور وہاں پہ میں نے 250,000 روپیز جو ہے وہ جی 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 بنائے تھے اچھا یعنی کہ آپ جو ہے وہ یہ میں آپ کو سننے والوں کو بھی بتاتا چلوں کہ کمیونکیشن جو ہے وہ ہمارے نئے لوگوں کے لیے بہت زیادہ ہرڈل رہتی ہے اور شاید وہ اپنے کام میں ایکسپرٹ ہوتے ہیں اور صرف کمیونکیٹ نہ کرنے کی ویسے کہ میں غلط بول دوں گا ٹھیک بولوں گا اس وجہ سے وہ انیشیٹیویں لیتے جی 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 میں ہمیشہ کہتا رہتا ہوں کہ شاید میرے سے زیادہ آپ کو کام آتا ہے اور آتا بھی ہے لوگ پر وہ انیشیٹیو نہیں لیتے ہیں میں مطلب جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب آپ کو شروع کوئی کلائنٹس آتے تھے ان سے میں بھی بات کر رہا ہوتا تھا اور پھر ایک ٹائم ایسا آیا کہ آپ اتنے زیادہ کمفرٹیبل ہو جاتے تھے کہ مجھے لگ رہا ہوتا تھا کہ شاید میں بات کروں تو شاید میں اچھی طریقے سے نہ کروں یہ سارا کا سارا ایکسپیرینس ہی ہوتا ہے جو سکھاتا ہے اس میں سننے والوں کو یہ ضرور بتائیں آپ کے کمیونکیشن ایک ہرڈل نہ سمجھیں جب تک آپ ٹیسٹ نہیں کریں گے تب تک اپنے آپ کو ایکسل نہیں کر سکیں گے جی اچھا میں آپ کو بتاؤں کہ میرا جو تعلق ہے وہ ایک بالکل ہی بیسک علاقہ سے ہے میں ملتان سے نہیں ہوں میں ملسی سے ہوں یہاں سے کوئی ایٹی کلومیٹرز دور ہے وہاں پر سکولنگ اچھی تو ہے پیرنٹس نے اچھے سکولز میں ہی پڑھایا اور ویل آف ہیں پیرنٹس میرے لیکن میں خود کچھ کرنے میں بلیو رکھتا تھا تو سکول وہاں پر سب کچھ ہونے کے باوجود بھی سکولنگ میں کچھ نہیں ہے مین سیرور صرف جو ہے وہ دنڈا چلتا ہے اور صبح ساتھ بھی بچہ سکول جاتا ہے رات کو دس وجے گھر آتا ہے ٹھیک ہے تراوی ہے تو وہیں پڑھنی ہے سنڈے ہے تو بھی سکول بلائیو ہے میں اس سسٹم سے بہت تنگ تھا لیکن جو میرے بڑے بھائی تھے وہ ڈانٹ کے مار کے ہم سکول بیچتے تھے اور وہاں جائے کہتے تھے کہ ہڈیاں ہماری اور اس کا گوشت آپ لے ہوتا ہے ٹھیک ہے مثال مشہور تھی بچہ بڑھنا چاہیے بچے کے نمبر گیارہ سو میں سے ایک ہزار پیچانویں آنے چاہیے ٹھیک ہے اور وہاں پر میری کو انگلیش کو خات سٹرانگ نہیں تھی آل دو میرے سکول کا نام بھی انگلیش پائلٹس کیڈری سکول ملسی تھا لیکن انگلیش کا نام و نشان نہیں تھا میرے جو وہاں پہ پروفیسر تھے مزرشاہ بخاری صاحب وہ ان کا وین بہت براؤڈ تھا سیم لائکیو میں کمپیریزن نہیں کر سکتا آپ کے ایک الگ مقام ہیں ان کے ایک الگ مقام ہیں لیکن ویسا ٹیچر میں نے اپنی لائف میں نہیں دیکھا سٹیڈیز میں اور ڈیجنل مارکیڈنگ میں آپ جیسا بندہ نہیں دیکھا وہ بھی میں آپ ساتھ شیئر کرتا ہوں دو تین چیزیں تو انگلیش میری کو خاص تگڑی نہیں تھی بلکل نہیں تھی میں جب پہلی بار کسی بندے سے ایک بندہ تھا سنگاپور کا اس کا نام تھا فیزل وہ ابھی جا کے آپ سرچ کرنا تو فیزل کے نام سے آپ کو ضرور فائیور پر ملے گا وہ بائر ہے اچھا وہ ویزی او فلائے کے نام سے ایک وی آر ٹیکنالوجی اس ٹائم میں نہیں نہیں لانچ ہوئی تھی تو وہ آئی والی وہ بھیجتا اس سے پہلی بار جب میری ویڈیو کال پر بات ہوئی تو وہ مجھے یہ کہہ رہا تھا کہ جو بھی کام آپ سمیٹ کرتے ہو اس پہ فائیور ایک وارٹر مارک لگاتا ہے تو وہ ایک گھنٹہ لگ گیا تھا مجھے اس کی یہ بات سمجھنے میں کہ یہ وارٹر مارک کے ساتھ جو ہے آپ سمیٹ کرنے تاکہ کوئی کام ماں سے آپ کی کوئی پکچرز ڈاؤن لوڈ نہ کر لیں تو اتنی ہرڈل تھی لیکن یہ ہرڈل بات کرنے سے ہی ختم ہوتی ہے آپ میری جو اگر پاکستان کے حساب سے آپ دیکھیں میری جو ایڈیوکیشن ہے وہ جس میٹرک ہے ٹھیک ہے بعد میں میں نے بیزنس سٹیٹیجی سپیشلائزیشن کی ہے یونیورسٹی آف ایلینیس سے یہ کورس ہیرا کے تھرو وہ بھی ایک ون تھاؤن ڈالر کی ایڈ ملی تھی مجھے اس کے تھرو میں نے ایک دو کورس کر لیے تھے اس میسٹر سسٹرم ہوتا ہے چھوٹا سا آپ کو جو بھی بزنس کی انفرمیشن لینی ہے آپ اس یونیورسٹی پہ جا کے اپلائے کریں یو ایس ایڈ ایک پروگرام ہے یو ایس کا وہ اس کے تھرو آپ کو ون تھاؤن ڈالر مل جاتے ہیں جس کا آپ کورس ہیرا پہ ہی کورس پائے کر سکتے ہیں صحیح تو اس کے تھرو میں نے یہ کچھ تھوڑی بہت جو ہے سیکھا ہے کہ کیا ہوتا ہے کس طرح سے ڈیل کرنی ہے لیکن یہ جتنی بھی جو کلائنٹ کے ساتھ میری کمیونیکیشن ہے اور انگلیس سپیکنگ کی جو بھی مطلب وکیبڈری میری اچھی نہیں ہوگی مجھے اس طرح سے بولنا نہیں آتا ہوگا لیکن الحمدللہ کئی پڑے لکھے لوگوں سے زیادہ میں یہ مانتا ہوں اپنے آپ کو کہ میں نئے سے نئے کنائٹس کے ساتھ ڈیل ڈن کر سکتا ہوں کل رات ہی میں نے جو ہے اراؤنڈ کو ٹوئنٹی ٹو تھاؤزن ڈالر کی ڈیل ڈن کی ہے اور وہ مجھے کرنے میں اراؤنڈ میکسیمم میکسیمم تھرٹی فائی فورٹی منٹس لگے ہوں گے ہوتا یہ ہے کہ آپ کے پاس مارکٹنگ جو میٹریل ہے نا وہ پورا ہونا چاہیے آپ کو چیز کو ایکسپلین کرنا آنا چاہیے ٹھیک ہے جو کلائنٹ کی نیڈ ہے اس کو فلفل آپ کو کرنا چاہیے یہاں جو لوگ ہیں جب کلائنٹ کے ساتھ ڈیریکٹ ہوتے ہیں ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس بندے سے نا پانچ سا ہزار ڈالر کم آ کے اس کے بعد بس فینش آگے کام کریں گے نہیں کریں گے وی ان کیا ہے کچھ نہیں وہ صرف اسے وہ ٹوئنٹی پرشنٹ دیکھ رہے ہوتے ہیں جو فائیور سے بچانا ہوتا ہوتا ہے جی بس وہ اسی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ بھی اب بچا لیں اب تو لنگڈین پر اتنا زیادہ لوگ ایکٹیو ہیں کہ آپ کو فائیور پر نئے کلائنٹس لینے کی لینے جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے لنگڈین سے سائن اپ کر لیں لوگوں کے ساتھ کنیکشن بنا لیں فیس بک کے طرح فیس بک پر اتنا زیادہ کلائنٹ ہے صرف یہ ہوتا ہے کہ فیس بک کیونکہ ایک ایسا ایک سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے وہاں سے ٹرس وردینیس نہیں بنتی ہے فائیور کا جو کلائنٹ ہے وہ ہنڈر پرسنٹ کام کرنے کے لیے ہی آیا ہوتا ہے فیس بک آگاؤنٹ کلائنٹ نے سکرولنگ کے لیے بنایا ہو جو اس کا جو فری ٹائم ہے وہ یوز کرنے کے لیے اپنی سوشل میڈیا بیرہ یوز کرنے کے لیے بنایا ہو تو جو کلائنٹ ہے اس کی نیڈز کو دیکھنا وہ کیا چاہتا ہے سب سے پہلے اس کو فل کرنا اس کو ایزا کمپلیمنٹ کوئی ایکسٹر چیز دینا اس کے بعد اس کے ساتھ ایک اپنا بزنس ریلیشن بنانا اس کے ساتھ بیٹھ کے اس کے کنٹری ہی اس میں کیا بزنس اوپرچنٹیز ہیں ان کے بارے میں بات کرنا ایک اور بھی میں کرتا تھا میں اپنے کلائنٹ کے ساتھ ان کے ہی کنٹری کی پولیٹکس دسکس کرتا تھا اور آل دو مجھے پاکستان کی پولیٹکس کا بھی نہیں پتا میرا جو مقصد تھا وہ تھا بزنس ریلیشن بنانا اور الحمدللہ وہ میں تھری تو فور ہنڈرڈ لوگ جو ہیں میرے ساتھ ان کانٹیکٹ ہیں اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ لیٹس پوز آپ کا کوئی بھی کام ہے بھی جیسے ریسنٹی میرا کام بلکو بند ہو گیا خیر رب تو میں پور امید ہوں تو کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ بھی اس طرح بھی کر لینا کہ مجھے اپنے تھری ہنڈرڈ کلائنٹس میں سے جس پندرہ لوگ ایسے چاہیے جو مجھے ون ہنڈرڈ ڈالرز پی کر دیں that's it ٹھیک ہے تو ففٹین ہنڈڈ ڈالرز جب آپ کو منت کا آئے گا تو اراؤنڈ کوئی تھری ففٹی تھاؤزنڈ روپیز بنتے ہیں ٹھیک ہے اور وہ پاکستان میں جینے کے لیے کافی ہیں یہاں پر جو لوگ ایم ہے نا وہ بہت دور لے جاتے ہیں شورٹ ایمز نہیں رکھتے ہیں اپنے شورٹ ٹارگٹس نہیں رکھتے ہیں میرا جو تھا نا کام کرنے کا جو وے تھا اس میں یہ تھا کہ پہلے پانچ ڈالر کمانے پانچ جب کنسسٹنٹلی کمانا شروع کر دیا تو اس کو سات کر دیا ٹھیک ہے پھر اس کو ٹین کر دیا پھر ٹین کر دیا ٹوینٹی کر دیا ایسا بھی ہوا ہے کہ پر ڈے ٹین تھاؤزنڈ ڈالرز بھی میں نے ان کی ٹھیک ہے کنسسٹنٹلی تو اس کے ساتھ جو بھی میں نے ڈریم کیا جو بھی میں نے جو بھی اللہ سے مانگا مجھے وہ مل گیا اس کا جو کور ہے ساری بات کا وہ یہ ہے کہ آپ کا بلیو سسٹم جو ہے نا وہ بہت سٹرونگ ہونا چاہیے اور ہر چیز ایک ٹائم کے ساتھ آتی ہے یہ میٹر نہیں کرتا کہ آپ آن لائن کام کر رہے ہیں یا آپ آف لائن کام کر رہے ہیں آپ کا یا تو بلیو سسٹم تکڑا ہو یا پھر آپ کنسسٹنٹ ہوں کسی بھی چیز کو لے کے مطلب اگر آپ نے مائک سے سیل آؤٹ کرنا چکے کر دی ہیں تو پھر آپ مائک سے سیل کریں آپ یہ نہ دیکھیں کہ دوسرا بندہ گاڑیاں بیچ کے بہت امیر ہو گیا بلکل ایسا ہی ہے جب فائیور کی بات ہو رہی ہوتی ہے تو ایک نیا بچہ جو ہے وہ آتا ہے اور وہ فائیور جو نام میں لگا جیسے کہ آپ نے بتایا کہ ایک کلائنٹ کو جب آپ اتنے دور کا رستہ دکھائیں گے اور پھر اس کو ساتھ اپنا لمبا ریلیشن چلائیں گے تو بلکل دے گا دوسرا مسئلہ ایک نئے فریلانسر کے ساتھ یہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ ڈی ٹریک ہوتا ہے ڈی موٹیویٹ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ان کنسسٹنسی آف آرڈرز یا کام جو بھی وہ لے رہا ہوتا ہے اس کو وہ ٹیکل نہیں کر سکتا اس کو مطلب وہ جو تھوڑا تھوڑا کر رہا ہوتا ہے وہ ایک دم سے جب دس ہزار ڈالر پہ لائف سٹائل گیا وہ اپنا بھی لائف سٹائل بھی وہاں لے گیا جب وہ لائف سٹائل وہاں لے گیا اور پھر جب وہ نیچے آتا ہے تو وہ پینک کر جاتا ہے اس سیچویشن کو ہنڈل کرنے کے لیے جیسے آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہوگا اور ہر فریلانسر کے ساتھ ہوتا ہے اس کو کیسے ٹیکل کرتے ہیں آپ اس کو ٹیکل میں ایسے کرتا ہوں کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو بالکل بیسیک رکھتا ہوں جو بھی آپ ان کر رہے ہیں وہ آپ کا نہیں ہے آپ کے گھر والوں کا ہے آپ ان کے اوپر سپینڈ کریں اور اپنا جو لائف سٹائل ہے اس کی پیس سیم رکھیں جب بہت زیادہ پیسے آ جائے ان کو اس طرح نہ سپینڈ کرنا شروع کر دیں کہ وہ رن آؤٹ ہو جائے آپ کے بینک بیننسز آپ ون ہنڈرڈ ڈالرز ان کرتے ہیں تو اپنے اوپر جس ٹوینٹی تو تھرٹی ڈالرز پاکستان میں اناف ہیں اور یہ ون ہنڈرڈ ڈالرز اگر جب آپ ڈیلی ان کریں گے تو آپ تھری تھاؤزنڈ فر اپ منت ان تھرٹی سکھ تھاؤزنڈ فر ایئر ان کر رہے ہوں گے پاکستان میں لوگ سارے زندگی اپنی چاس لاغ روپے نہیں کما پاتے ہیں مطلب جن کی سیلری تھرٹی تھاؤزنڈ ہے انہوں نے پورے یئر میں تھری لیکس سی تھاؤزنڈ روپیز کمانا ہے بلکل ٹھیک ہے اور آپ لوگ اگر ٹو تھاؤزنڈ ڈالرز بھی کمانے ہیں تو وہ آپ کا تھری لیکس سی تھاؤزنڈ روپیز ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو آپ انکریز کرتے جائیں چیزوں کو میں نے اپنی پورے کریئر میں اب یہ کریئر الحمدللہ الحمدللہ ٹین یئرز کا میرا ہو گیا اس پورے کریئر میں جہاں پہ اگر آپ کے پاس ورائیٹی نہیں ہے اور آپ اپنے آپ کو وقت کے ساتھ چینج نہیں کرتے اور آپ کے بلیو سسٹم کا مسئلہ ہے آپ کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ کسی بھی فیلڈ میں آتے ہیں تو آپ آتے نہیں ہیں آپ کو اللہ لے کر آتا ہے ٹھیک ہے جو اللہ آپ کو اس فیلڈ میں لے کر آیا ہے اور وہاں پر اس نے آپ کو لیٹس فوز ایک گھر دے دیا ماں سے تو وہ گھر چلانے کے پیسے بھی دے گا بلکل گاڑی دے دی تو گاڑی چلانے کے پیسے بھی دے گا یہاں پر لوگوں مسئلہ یہ ہے کہ جیسے ہی مطلب لیٹس فوز جب thousands of dollars per month earn کر رہے ہوتے ہیں تب آپ سے ملیں گے بھی نہیں ٹھیک ہے جیسے ہی payouts آنا بند ہاں جی شراہ صاحب کیا حال ہے ٹھیک ٹاک کیا چل رہا ہے میں نے کہا جی وہی چل رہا ہے سب کچھ اچھا اور سب سے بڑی بات میں نے آپ بہت سارے منٹورز دیکھیں یہ نہیں کہ میں آپ کے ساتھ آج پارکاسٹ کر رہا ہوں الحمدللہ آپ بالکل ہی جنون پرسنلٹی ہیں پوری انڈسٹری میں ہوتا یہ تھا 2010 11 12 میں آپ کی اس سے پوچھتے تھے وہ کچھ بھی نہیں بتاتے اور میں آپ کے پاس آیا تو آپ سب کچھ ہی بتاتے تھے مجھے اس ٹائم لگتا تھا آٹیفیشلی سامنے تو بن جاتے ہیں کہ ہم مسجد کی اینٹ ہیں اور ہمارے سے اچھا کوئی ہے نہیں اور بیک انڈ پر نائنٹی پرسنٹ جو ہمارے سوشل میڈیا جتنی بھی ہماری انڈسٹری آن لائن انڈسٹری اس میں نائنٹی پرسنٹ لوگوں کا جو بیک انڈ جو ہوتا ہے وہ 360 پر چینج ہوتا ہے ایسی ہے میں نے اپنے پاس الحمدللہ کافی لوگوں کے ساتھ میرا تعلق آیا بن گیا ہے آپ کی وجہ سے بنا ہے میں نے ان کی پیچھے لائف دیکھی ان کی اصل لائف میں اور پیچھے کی لائف میں زمین اسوان کا ڈیفرنس ہوتا ہے اور یہی چیزیں ان کو اٹھا کے پیچھے لے جاتی ہیں اور یہاں پہ جیسے ہی مجھ سمیت جوانوں کے پاس جب بھی پیسے آتے ہیں وہ گھومنا شروع کر دیتا ہے بس بلکل اس سارا دن گھوم رہے ہیں کام شام پہ کوئی فوکس نہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں جی کام نہیں چلا صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کو بھی کام کروانا چاہتے ہیں اسے ٹیبل پہ آپ بٹھا سکتے ہیں راستہ آپ دکھا سکتے ہیں اس کو آپ کما کے نہیں دے سکتے ہیں ایوری سنگل ڈے مجھے میسیجز آتے ہیں یہ جو ابھی ریسنڈی یئر گزرا ہے ٹو تھاؤزنڈ ٹو اس میں میں نے تین سے تین گاڑیاں نئی پرچیز کی ہیں ٹھیک ہے اپنا جو بھی میں نے اپنا کام شام میرا چل رہا تھا آگے ہم ڈسکس کر لیں گے تو ان گاڑیوں کو دیکھے یہ گاڑیاں میں لیتا ہوں صرف صرف اپنے شوق کے لیے میں اپنا شوق پورا کرتا ہوں مجھے اچھا لگتا ہے میں نے اگر محنت کی ہے تو اپنے آپ کو کمپلیمنٹ کرنا اچھا لگتا ہے لوگ میسیج کر کے یہ پوچھتے ہیں بھائی کیا کر رہے ہو مطلب کیا مطلب ہے کیا کر رہے ہو پہلے جب ہم سٹرگل کر رہے تھے تب آپ کہاں تھے آج جو آپ آگے پوچھ رہے ہو کیا کر رہے ہو اور میں اچھا پھر آگے صحیح بھی آپ بتا دیں گے تو کہیں گے وہ تو بتایا ہے جو یہ خود کرتا ہے ٹھیک ہے تو لوگ بلیو نہیں کرتے لوگ کہتے ہیں نہیں یہ جو خود کر رہا ہے وہ نہیں بتا رہا ایسا ہرگز میرا چھوٹا بھائی میری ٹیم کا ایک منجر ہے اور وہ پریشان رہتا ہے فل اگر میں کچھ گھول کے پلا سکتا نہ سر تو میں اسے پلا دیتا بلیو می چلیں اور کسی کو نہ پلا دیتا تو کچھ پانی میں گھول کے اس کو پلا دیتا کہ اس کو کام آجاتا کنسسٹینسی آپ کی پیشنس یہ بہت میٹر کرتی ہے آپ کے کام میں اور اپنے لائف سٹائل کو جو ہے نا وہ منٹین کر کے چلنا چاہیے اتنا اوپن نہیں جانا چاہیے کہ واپسی جو ہے پھر وہ دردناک ہو بلکل یہ بلکل زبردست بات کیا آپ نے کہ جب آپ اپنے ایکسپینس بڑھا دیں گے تو پھر ظاہری بات ہے وہ ایک پریشر بلا وجہ کا آپ نے اپنے پر 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 لیا کہ اس کو بھی لے کے چلنا ہے آپ نے جو کہ ظاہری بات ہے جتنا آپ نے آپ کو آپ ریلیکس رکھیں گے فوکس اتنا زیادہ رکھیں گے تو اتنا زیادہ بیٹر پرفارم کر سکتے ہیں اچھا اب سننے والے آپ کو دیکھ رہے ہیں اور ہر جرنی میں آپ نے ایسیو کی انڈسٹری کو بھی دیکھا اور اس کے بعد پھر ای کامرس کو بھی ٹچ کیا اور آپ کی کلانٹیج بہت زیادہ ہو گئی الحمدلہ حر طرح کے لوگوں کے ساتھ اور ہر لوکیشن کے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ کام کرنے کا موقع ملا تو اب آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ آج کل کے دور میں ٹونٹی تھری یا اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے خود ہی باتوں میں بتا دیا کہ اگر آپ نے ٹائم کے ساتھ انویسٹ نہیں کریں گے یا اس کے اندر ایکسل نہیں کریں گے اور اگر ایکی چیز کو پکڑ کے لے جائیں گے کیونکہ اے آئی نئی سے نئی چیزیں لے کے آ رہا ہے گوگل تک کو جو ہے وہ وقتہ پڑھا ہوا ہے ہم سن رہے ہیں کہ جی یہ جو چیٹ جی پی ٹی آ گیا وہ شاید اس کو ریپلیس کر دے گا مطلب چیزیں اتنی جلدی ایوال ہو رہی ہیں کہ اتنے بڑے بڑے نام جو کہ شاید ہمارے گھر ان کی ویسے چلتے تھے ان کو اپنی فکر پڑھ رہی ہے کہ کیسے ہو رہا ہے تو اب آپ ٹونٹی ٹو اے ٹھری میں ایک فریلانسر کو کیا مشورہ دیتے ہیں کہ ای کامرس انڈسٹری ہم نے دیکھا امازون کا بوم آیا سارے کے سارے امازون کی طرف چلے گئے پھر جب وہاں پر ظاہری بات ہے جب اتنی آڈینس آ جائے گی اتنے زیادہ وہ سٹکٹ ہو جاتے ہیں جو فرمولاز یہاں لوگوں نے بنا رکھے تھے وہ اس طرح سے نہیں کام کر رہے تھے اور پھر وہ واپس سرویسز والی سائیڈ میں ایسی ہو گئی گرافک ہو گیا اس سائیڈ پہ چلے گئے تو ایک نیا بندہ جو آپ کو سن رہا ہے اس کو آپ کیا سجیست کرتے ہیں اقارڈنگ ٹو یور ایکسپیرینس کہ آپ جو اگلے کچھ سالوں میں دیکھتے ہیں کہ کونسی چیز میں جگہ بن سکتی ہے وہ آپ ریکمینڈ کریں میں یہاں سے بات کروں گا جو بھی بزنس ہے آف لائن پاکستان میں آن لائن کا کونسیپٹ ابھی تک بھی نہیں ہے مطلب آج بھی میرے پاپا سے کوئی پوچھتا ہے بیٹا کیا کرتا ہے تو وہ کہتے ہیں اسی سے پوچھ لو فون ملا کے دے دیتا ہوں اس سے پوچھ لیں وہ بتا دے کہ آپ کو کیا کرتا ہے مجھے نہیں پتا کیا کرتا ہے یہاں پہ لوگ انٹرنیٹ سے اردنگ ہوتی ہے اور انٹرنیٹ سے پیسے بند ہیں اس کا بلیو ہی نہیں ہے کوئی بھی آف لائن بزنس ہو اس کو جسٹ ایک انٹرنیٹ کی تار دے دیں وہ اس کی جو پروڈکٹیوٹی ہے وہ ٹین ایکس ہو جائے گی اور یہ بات لوگوں سمجھ نہیں آتی ہے مطلب آج بھی مجھے لوگ بیٹھ کے مشورہ دے رہے ہوتے ہیں یار پیسے ویسے تو کمالی ہیں اب پراپٹی میں انویسٹ کر دو اب ہاؤس بیلڈنگ سٹارٹ کر دو اب اگر آپ ایک ایک شگر مل بھی اگر آپ لگانے کی سوچیں ایک تو اس کے لیے ہیوج انویسمنٹ چاہیے ویری ہیوج جو شاید دو تین خاندان مل کے بھی اکٹھا نہ کر سکیں وہ انویسمنٹ چاہیے پھر لیبر پھر مشینری اور بہت کچھ انٹرنیٹ کو دیکھیں نا میں نے جسٹ ون تھاؤزن روپیز سے سٹارٹ کیا تھا میری اپنی شادی کے بعد جب میں بالکل آؤٹ ہو گیا تھا بجٹ سے اور اپنے بینک سے تو میں نے ون تھاؤزن روپیز کسی سے لون لیا تھا مجھے جو ہے وہ براد بینڈ جو ہے وہ لگوانہ گھر پہ اس کے لیے ون تھاؤزن روپیز چاہیے میں واپس کر دوں آپ میں نے وہاں سے سٹارٹ کیا تھا تو انٹرنیٹ میں آپ کو انویسمنٹ نہیں چاہیے آپ کو صرف اور صرف کمپیوٹر پہ بیٹھنا ہے آپ سارا دن بیٹھ کے فیس بک سکرول کریں یوٹیوب دیکھیں پہلے چھ مہینے یہی کر لیں یہی وہ ہوتا ہے اس کے بعد آٹومیٹیکلی آپ لائن پہ آ جائیں گے اگر تو آپ نے کام کرنا ہے کمینگ ٹو دا پوائنٹ کے کیا کرنا چاہیے یہ میں نے فائیور پہ گرافک سیل کیے میں نے فائیور پہ ویب سائٹس ڈیویلپ کی فکسنگ کی سپیڈ اپٹیمائزیشن ویارہ کی پی بی این بیکلنگز ایک ایسا سرویسز اور ایک بزنس موڈل تھا کہ مجھے ایک دوست نے بتایا تھا جس دوست نے بتایا تھا وہ اس سے جو ہے وہ اس دور میں اس کے ایک گگ تھی پانچ یہ دس بیکلنگز بیشتا تھا پانچ ڈالر کے اور وہ منت کے کوئی فور انڈر ڈالرز تری ہنڈر ڈالرز اس کے نکلتے تھے اور اس آدمی وہ اسی ہو کرتا تھا میں نے اسے کہا میں نے کہا یار یہ میں نے اس نے مجھے یہ کام کروا کے دیا میری کو پچیس تیس ویب سائٹ سیٹ اپ کروای وہ اراؤنڈ کوئی سکسی سیونٹی تھاؤزنڈ روپیز میں وہ سیٹ اپ ہو گیا میں نے جب وہ کرنا سٹارٹ کیا سر اس کے مجھے پانچ چھے آرڈر سات آرڈر آئے تو میں نے کہا یار اس میں بہت پیسہ ہے وہ کہتا ہے نہیں یار ایسیو ہی ٹھیک ہے کیا ضرورت ہے کیا نہیں اس نے مجھے بتایا تھا کہ پی بی این ایسے سیل کرتے ہیں اور پی بی این سیٹ اپ اس نے میرے سامنے بیٹھ کے کیا وہ گیا ہے اس کے جاتے ہی میں نے پیچھے سے اس جیسی وہ گھر سے نکلایا ہے میں واپس لائپ ٹاپ پہ آکے بیٹھا ہوں تو میں نے وہاں پہ بنا لیا کہ I will create your PBN اور وہ سرویس میں نے لسٹ کر دی for $495 only for 10 ویب سائٹ اور 5 ویب سائٹ اس کا مجھے پہلا آرڈر آگیا پہلا ہی آرڈر $400-$500 کا آگیا میں نے کہا اس میں بہت پٹینچل ہے پھر بندہ بات نہ مانے جب فرسٹ ویک جو اس کی کا تھا اس کے اندر میں نے اس سے آراؤنڈ کوئی $2500 جنریٹ کر لیا اس بندے کا فون آیا کہ آر مجھے بھی گک بنا کے دو ایسی نا میں نے اس کو بھی گک بنا کے دی اس کا گک پھر وہ نہیں چلا ہوا یہ تھا کہ میں اپنا سٹارٹنگ میں اپنا PBN رن کر رہا تھا اور ہمارے پاس کچھ ویب سائٹ ہیں نا ہم نے تیار کی تھی PBN کی اب خود ہی سائل کرنے کے لیے ایک میرے پاس تھائلینڈ کا کلائنٹ آیا وہ کہتا ہے آپ پاس کتنی ویب سائٹ ہیں میں نے کہا یہ ہیں کہتا ہے یہ میں خریدنا چاہتا ہوں میں نے کہا کتنے میں خریدیں کہتا ہے $2500 میں نے کہا چھا بھی لیں میرے تو تیار ہی بہت تھوڑے پیسوں میں ہوئی تھی وہ میں نے اس کو سیل آؤٹ کر دی تو وہ جو PBN کا جو فیز تھا ایک گگ سے دوسرا گگ دوسرے سے تیسرا گگ جو چوتھا گگ تھا وہ میں نے ایسے ہی فری بیٹھا ہوا تھا اور 15 منٹس میں میں وہ گگ کمپلیٹ کر دی ورنہ میں ایک گگ پہ 45 منٹس ٹو 60 منٹس سم ٹائم ون انڈ ہاف اور بھی سپنڈ کرتا تھا اچھی مجھ بناتا تھا تو اس جو میں نے جو وہ گگ بنایا اس گگ سے اس اکیلے گگ کی جو میری سیلنگ تھی in a year 95,000 ڈالرز تھی اور PBN بیکلنگ سے میں نے اراؤنڈ کوئی 3,80,000 ڈالرز اس دور میں میں نکال کے سائٹ پر ہو گیا تھا اس کے بعد بھی آج بھی لوگ کر رہے ہیں اس کے بعد دوبارہ میں نے PBN کو آت نہیں لگا اس کے بعد میں مطلب ہوتا یہ ہے کہ سال کے 3 مہینے کام کر لیا نا تو 9 مہینے میں فری ہوتا ہوں مطلب گھوم رہا ہوتا ہوں ایک شہر سے دوسرے شہر یا اپنے ہی سٹی میں ادھر ادھر گھوم رہا ہوتا ہوں بس 3-4 مہینے کام انسان اگر کر لینا اچھا یقین کریں کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں بلکل ہمارے ایک دوست ہیں انہوں نے ریکمنڈ کیا ای کامرس ای کامرس ہم نے کرنا سٹارٹ کیا ای کامرس میں ہم نے جو ہے وہ شاپی فائے لوکل ای کامرس سٹارٹ کیا شاپی فائے میں پھر جرمنی میں ہم نے شاپی فائے جو ہے وہ سٹارٹ کیا تو اس کے آرڈرز اس نے جیسٹر میں بتا کے وہ چلا گیا بندہ گیا یہ جب ہم نے کرنا سٹارٹ کیا تو اس کے اندر ہماری بہت زیادہ ہمیں بوسٹ ملا اور کرونا کے بعد سے تو ای کامرس سے بہتر کچھ بھی نہیں نہ ایسیو نہ بیک لنکس نہ فری لانسنگ کچھ بھی نہیں کیونکہ اس میں پروڈکٹ آپ کا ہوتا ہے مطلب اگر آپ ڈراپ شپر بھی لیٹس پوز ہیں تو پروڈکٹ کے نائنٹی نائن پرسنڈ آنر تو آپ ہی ہیں کیونکہ آپ نے وہ پروڈکٹ بڑا کے شپ کرنی ہے کس کو کیا شپ کرنا یہ آپ کو پتا ہے اور کہاں پہ کیا بیجنا ہے یہ بھی آپ کو پتا ہے تو ای کامرس میری تو گو ٹو فیلڈ ہے میں نے تو ای کامرس ہی کرنا ہے اور میں ریکمنٹ بھی یہی کروں گا کہ ای کامرس کی سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے ابھی میں شاید سانجوئیہ ساپ کے پاس گیا تھا آپ کے ریفرنس سے ان کے پاس میں گیا تم بس میں چار گھنٹے بیٹھا ہیرانی ہوتا رہا ایسے ایسے پروڈکٹس ہیں جن کی کاسٹ جس فائیو تو سکس ہنڈرڈ روپیز آپ کو آتی ہے اور وہ پروڈکٹ سکسٹین ہنڈرڈ سیونٹین ہنڈرڈ ٹو تھاؤزن ٹو تھاؤزنڈ ٹو تھاؤزنڈ ٹو تھاؤزنڈ فائیو ہنڈرڈ ایسے بھی سال آڈ ہوتا ہے پروڈکٹ میں آپ کو سایڈ ڈسکلوز نہیں کروں گا کیونکہ وہ سایڈ سی بہادار بننے پر اپنا ایک فاملہ ہوتا ہے تو آپ لوکل کریں یا انٹرنیشنل کریں ای کامرس کریں اور ٹھینکس ملیٹر یہ آپ کو بہت انشاءاللہ فائدہ دے گا بلکل جی انہوں نے بتا دیا ہے کہ ای کامرس جو ہے وہ فیوچر ہے اکارڈنگ ٹو ہیم کیونکہ انہوں نے جتنا بھی ٹائم سپینڈ کیا ہے اس کے حساب سے لگتا ہے ان کو کہ یہ آپ کا فیوچر بن سکتا ہے پر اس کا قطعی مطلب یہ نہیں ہے کہ جو آپ کر رہے ہیں جو آپ بنا رہے ہیں اس کو چھوڑ چھاڑ کے اور انہوں نے کہہ دیا ہے تو آپ ایک کامرس میں چلے جائیں کیونکہ یہ ویری کرتا ہے پرسنٹ ٹو پرسنٹ کہ کوئی جلدی اڈاپٹ کر لیتا ہے آپ ظاہری بات ہے آپ کے لئے گار گفٹیڈ ہوگی وہ ظاہری بات ہے کہ اوپر کی طرف سے آرہا ہے جو کچھ بھی وہ کسی کے لئے کام کر رہا ہے کسی کے لئے نہیں کام کر رہا پر شرط وہی ہے کہ اگر آپ نے اس کے اوپر محنت کی ہے اور اٹھان لیا ہے کہ اس میں سے نکالنا ہے تو پھر وہ بالکل نکلے گا آپ کے لئے اگر آپ کہیں گے کہ جی پتہ نہیں ہوگا یا نہیں ہوگا وہ ڈاؤٹ جب آ جاتا ہے تو پھر چیزیں جو ہے وہ کمپلیکیٹڈ ہو جاتی ہیں کل کسی اور کی دیکھ رہے ہیں اس سے انفلنس ہو رہے ہیں چیزیں پارٹ ٹائم لے کے چلیں کچھ نئی چیزیں یا پھر فل فلیج جو ہے وہ ایک فیلڈ میں ایکسپرٹ ہو جائیں میری اپنی ایک اسیسمنٹ ہے کہ آپ جب بھی کسی فیلڈ میں ایکسپرٹ ہوں گے لیٹس پوز آپ ایک ڈیویلپر بن گئے تو آپ جاب کریں گے ٹھیک ہے آپ جب ورییشن رکھیں گے میں نے یہ بھی کرنا ہے اور یہ بھی کرنا اور یہ بھی کرنا ہے ان کے لیے آپ اچھے لوگ ہائر کریں اور ان سے کام کرویں آگے سے کام پکڑیں خود میڈل من بنیں اور کمیشن جو ہے وہ آپ کو ایٹی پرسنٹ بچے گا ٹوئنٹی پرسنٹ میں کام ہو جائے گا اور بچے گا میرا جو فائنل میسیج ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان بہت پیچھے جا رہا ہے بہت پیچھے جا رہا ہے اس کے بہت سارے ریزنز ہیں میری ناکس جو بھی سوچ ہے اس کے مدابع میں آپ سے شیئر کر دیتا ہوں کہ ہمارے لوگوں میں اتنا پوٹینچل ہے کہ اگر یہ چیزوں کو رائیڈ وے میں کرنا شروع کر دیں تو ہماری جو ریمیٹنسیز ہیں یہ ٹین ایکس ہو جائیں گی یہ ٹوئنٹی ایکس ہو جائیں گی یہ ہر کلائنٹ مجھے کلائنٹ اتنے سارے کلائنٹس کے ساتھ یہ سننے کو ملتا ہے کہ یار وہ پاکستان کا بندہ ہمارے ساتھ فراڈ کر گئے وہ میہ چننو رہتا ہے وہ جو ہے کبیر والا رہتا ہے وہ سائی وال رہتا ہے ڈیویئین یہی والا مشہور ہے سائی وال ڈیویئین مشہور ہے صحیح ہے پاکستان بہت پیچھے جا رہا ہے جس کا مجھے تو پرسنلی بہت جو ہے وہ حسوس ہے اور اتنا پوٹینچل ہونے کے باوجود اگر پیچھے جا رہا ہے پاکستان تو اس میں ہماری کوئی نہ کوئی کمی ہے صرف ایک ہی بات ہے آپ آنسٹ ہو جائیں اپنے ساتھ اپنے کام کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ اور اللہ پہ یقین کر کے چننے ہم نے آگے جانے کے لیے ہی یہ فیلڈ چونی ہے کسی بھی فیلڈ میں ہم جائیں گے ہم نے ایک سہل کرنے کے لیے چونی ہے صرف اللہ پہ یقین رکھیں کام کرتے رہیں لوگوں کے چکروں میں مت پڑھیں کہ وہ کیا کر رہا ہے وہ کیوں کر رہا ہے وہ کیسے کر رہا ہے وہ کچھ بھی بیچ رہا ہے آپ کا اس بات سے ہرگز کنسرن نہیں ہے آپ کنسرن صرف اس چیز سے ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں اور انٹرنیٹ پہ ای کانورس نہیں آپ اس کی چھوٹی سے چھوٹی فیلڈ اٹھا لیں آج بھی ڈیٹا انٹری بھی جو ہے فائیور پہ ایک کٹیگری ہے اس میں بھی جائے کام کر لیں تو اس میں بھی ہزار دو ہزار ڈالر آپ کے نکل آئیں گے اور اپنی لیمٹس کو بریک کر کے اس کو اللیمٹس کر دیں کہ آپ دس زر ڈالر کے لیے نہیں بنیں آپ ون ملین ڈالر کے لیے بھی نہیں بنیں آپ بلین آف ڈالر کے لیے بنیں اپنی لیمٹس کو وہاں تک لے جائیں اور میں اکثر نا لوگوں کو بیٹھے ہوئے کہا دیتا ہوں کہ یار میں نے جاز لینا وہ اگلا بندہ پریشان ہو جاتا ہے ٹھیک ہے نہ اس نے لے کے دینا ٹھیک ہے نہ اس نے مو سے بولا نہ اس کو شرمندگی ہونی ٹھیک ہے وہ کریٹیسائز کرنا شروع کر دیتا ہے مطلب میں چاہتا ہوں کہ مجھے ہونڈا جیٹ لینا ہے یہ میری مرضی ہے یہ بولنے میں اور یہ سوچنے میں نہ میری تنی انرجی لگ رہی نہ میرا کوئی لاؤس ہو رہا ہے تو لوگوں کو اپریشیٹ کریں وہ کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں وہ یہ سویٹرز بنا کے بیچنا چاہتے ہیں بیچیں پینٹس بنا کے بیچنا چاہتے ہیں بیچیں فون بیچنا چاہتے ہیں بیچیں کوئی سرویس دینا چاہتے ہیں آپ اپنے کام سے کام رکھیں اور لوگوں کو بھی کام کرنے دیں ٹانگیں اڑانا بند کریں اور یہ جتنا بھی آج کل منجن بیچا جا رہا ہے اس منجن کو بھی ذرا صحیح طریقے سے بکنا چاہیے کیونکہ میں ان کو نوٹ کر رہا ہوتا ہوں بلکل ان کی باتوں میں بڑی امپورٹنٹ بات جو مجھے نظر آئی وہ یہ تھی کہ انہوں نے کہا باتوں باتوں میں اگر آپ سمجھ سکتے ہوئے اس نے کہا کہ 20% اب آپ کو پہ کرنا ہوتا ہے اور 80% اب آپ کو بچ جاتا ہے کیونکہ میجر مسئلہ کیونکہ Haha کیونکہogn прич principle 20% والا کام آپ کو کر کے دے رہا ہے اور 80% کو اور رکھ رہا ہے تو جس کے پاس 80% ہے اس کے پاس صرف communication skill ہے جس کی بیس پر وہ 80% رکھ رہا ہے اور کام کرنے والے کو بہت کم جا رہا ہے صرف اسی وجہ سے کہ اینگل سے چیزوں کو سوچا نہیں اتنی effort نہیں کی کہ وہ 100% لے سیکھتا اور پھر دوسری بات یہی کیا آپ نے کہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ کچھ جانے رہا اور وہ مشورہ غلط دے رہے ہیں یا سپورٹ نہیں کر رہے ہیں تو اس میں بھی وہی ہوتا ہے کہ آپ مشورہ ایسے لوگوں سے مانگ رہے ہوتے ہیں جو کسی فیلڈ سے related نہیں ہیں تو جب وہ فیلڈ سے related نہیں ہیں تو پھر آپ کو کیسے وہ encourage کر سکتے ہیں کسی ایسے کام میں جس کے ساتھ ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے تو آپ کو اگر مشورہ بھی لینا ہے تو کسی ایسے بندے سے لیں جو کہ فیلڈ سے relevant ہو اور کسی position میں ہو اس فیلڈ میں تو پھر تو وہ sense بنتی ہے اس سے مشورہ لینے کی اگر آپ اپنے دوست سے مشورہ لیں گے اگر اس نے کچھ کیا ہوتا تو پھر آپ نے بھی کچھ کیا ہوتا تو جو مشورہ لینے والی position ہے یا جو بندہ ہے وہ زیادہ depend کرتا ہے ساری چیز میں کہ آپ کس سے مشورہ لے رہے ہیں تو بڑی زبردست باتیں کیا آپ نے اور سارا چیزیں بتائی اور اپنی ساری journey explain کی جس میں چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں اور اگر کوئی یہی چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جس کو کوئی سمجھ جائے تو وہ اپنی جگہ بہت خوبی بنا سکتا ہے فیلڈ میں اور اس کے علاوہ ایک دفعہ پھر آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے میری audience کو جو ہے نا وہ motivate کیا آپ نے journey بتائی اور یہ وہی journey جتنے بھی آپ لوگ کسی position میں دیکھتے ہوں گے کسی کو تو اس کے پیچھے انیس بیس بے تہاشہ hurdles ہوتی ہیں اور اگر آپ نے کسی position پہ پہنچنا ہے اور کسی کی success کو دیکھتے ہوئے آپ وہاں پہنچنا چاہتے ہیں تو پھر آپ اس کے failure کو بھی دیکھیں اور صرف اونچائی پر جانے کے لیے وہ اگر آپ failure ignore کریں کہ اچھا تو مجھے چاہیے پر اس situation سے نہیں میں گزر سکتا تو پھر تو آپ نہیں پہنچ سکتے ہیں جی 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 تو دونوں جو ہے وہ part of the game جو ہے وہ رہتے ہیں بس پاکستانی قوم سے ہاتھ جوڑ کے جو ہے وہ ایک request ہے مشورے لینا چھوڑ دیں کیا سکتا ہے مشورہ لینے کی جس سے آپ مشورہ لینے ہیں اسے کچھ نہیں آتا کیونکہ جو idea لے کے market میں آپ آ رہے ہیں وہ آپ کا idea unique ہے آپ unique پیدا ہوئے ہیں آپ unique کام کر رہے ہیں مشورہ لینا چھوڑیں اور کام کریں بس مسئلہ کام گیا ہماری قوم کام نہیں کرتے بالکل ایسے ہی ہے اور shortcut جو ہے وہ کچھ نہیں ہے افرٹ کرنی پڑے گی بالکل ایسے اور تو اگر آپ جو ہے وہ اس ویڈیو کے بعد تھوڑا موٹیویٹڈ رہے اور چاہتے ہیں کہ یہ پوڈکاسٹ کے سیریز جو ہے وہ اسی طرح continue رہے تو چیک کر لیں کہ آپ نے یوٹیوب چینل سبسکرائب کر رکھا ہے فیس بک پہ پیج فالو کیا ہوا ہے اور اس کے علاوہ انسٹاگرام پہ ہی فالو کر سکتے ہیں that's all for today thank you very much have a good and safe day thank you thank you very much